گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا احمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ امی الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تب اشرحلی صدری ویسر لی امری وحد مقتتم اللسانی لفقہ قبلی اللہ کلاک کلاک شکر ہے کہ مطالعہ جو پروگرام انہیں ترتیب دیا تھا درمیان میں کسی قدر ڈسٹربنس ہوئی لیکن پھر وہ اپنی اصل مقام پر ہم پہنچ گئے اور نظام الوقات میں اب تک جو کچھ ہم نے پڑھنا تھا اللہ کے شکر ہے کہ اس سب سے ہم گذر چکے ہیں اور اس وقت جو یہ بھی مطالعہ ہے بنیادی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پوری تربیتی ہے پروگرام جو ہے یہ مطالعہاتی پروگرام اور اس کے لیے اس وقت کے مطالعہ کے لیے یہ کتاب چاہ جو ہے آپ کے پاس ہوگا انتظام جماعت والا اس کو کھوڑ لیجئے اور اس کا صفحہ ہے اکتیس الجماعہ کا مفہوم اور امت میں مختلف فرقے اور مسالک ان کا پس بندر ان کی اصل حقیقت اس لیے کہ بہت اہم موضوع ہے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ نئے نفقہ تنظیم اور عوام الناس کی عظیم اکثریت تو نے یہ نہیں معلوم کہ دیوبندی اور بریلوی تو کیا فرق ہے اور حنفی اور شعفی پہ کیا فرق ہے شیعہ اور غیر حدیث یعنی یہ چیزیں کیا ہیں قوم سر اس کے ساتھ جڑتا ہے ان میں فرق و تفاوت کیا ہے ان میں کیا مسالک ہیں اور کیا ان کے شیڈز ہیں کچھ نہیں بتاکا بس یہ معلوم ہے کہ ہاں معاشرے میں کچھ لوگ دیوبندی ہیں کچھ بہابی ہیں کچھ اہل حدیث ہیں کوئی بریلوی ہے کوئی شیعہ ہے کوئی جماعت اسلامی کا ہے کوئی تنظیم اسلامی کا ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ فرقہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر فرقے ہوئے تھے بنی اسرائیل میں اس عمت میں تہتر ہوں گے اور ایک ناجیہ ہوگا نجات پانے والا سارے مدہ ہی ہیں کہ ہم ہیں ناجیہ کیا کہنے تھے حقیقت کیا ہے اور پھر جب بہتر فرقوں کا ذکر آتا ہے کہ ہتر فرق کے عمت میں اور اس میں سے ایک ناجیہ ہوگا تو پھر تو یوں لگتا ہے کہ ہر طرف گمراہی اور زلالتی ہے اب انہیں ڈھونڈ چراغیں رخ زغزیبہ لے کر وہ ناجیہ فرقہ کہاں ہیں تو یہ سارے مسائل ہیں اشکالات ہیں جیسے پوری عمت کی ہسٹری جو ہے الحمدللہ کہ ہم نے اس کا ایک سفر تیہ کیا چودہ سو سالہ ہسٹری پھر اس انڈین سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کئی اعتبارات سے اسلام جب آیا تو اپنے کس کیفیت میں تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کون سے فکری دھارے تھے جو زیادہ چلتے رہے پھر اکل اور نکل کی جو کشمہ پر ہم نے پڑھی ہے وہ بھی اصل میں آٹھ کا مضمون جو ہے گویا اسی کا ایک تسلسل بھی ہے مدرسین جانتے ہیں کہ میں نے غالباً پچھلے سال سے اس مضمون کو بھی مدرسین کے نساب میں شامل کیا تھا اور ایک مضمون اور بھی ہے جس کا مطالعہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے اور وہ بھی بانی محترم کا ایک خطاب ہے کہ قرآن کے نام پر اٹھنے والی تحریکات اور ان کے حوالے سے ان کے بارے میں علماء اکلام کے سچات اس میں بڑی اصولی رہنمائی ہمارے لیے ہے بہت سے پہنوں سے تو اب میں نے چاہا کہ اس کو حام کیا جائے طبقہ عمراء تک بھی پہنچا دیا جائے ان باتوں کو مدرسین سے آگے بڑھ کر کیونکہ انہوں نے نظم سبھالا ہوا ہے ذمہ دار ہے ان چیزوں کے حوالے سے clarity of thought ہونی چاہیے فکر واضح ہونا چاہیے معلوم ہونا چاہیے یہ ہے موضوع اور اس کے لئے میں نے مورانا گوھر رحمان صاحب کی ایک تحریر کو منیاد بنایا مورانا گوھر رحمان صاحب کا تعارف یہ ہے کہ آپ حلقہ دیوبند کے ایک مستدد عالم ہیں اب تو انتقال ہو چکا ہے کا تعلق مردان جیسے ہے وہاں پر ان کا مدرسہ ہے اب ان کے بیٹے ہیں ڈاکٹر عطاو رحمان وہ اس کے محتمیم ہیں اور یہ جماعت اسلامی سے بہت خرب رکھتے تھے یعنی فکری تحریکی آدمی تھے اور جماعت اسلامی نے بھی اپنا ایک حلقہ علماء تشکیل دے رکھا ہے اتحاد علماء کا ایک فورم بنایا ہے کہ ان کے متفق متفق علماء کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے ان کا بھی ایک ارگنائزیشن بنائی جائے تو وہ آج کل اس کے جو صدر ہیں وہ مولانا عبدالمالک صاحب ہے شیخ الحدیث کی منصورہ میں ہوتی ہیں تو یہ بھی جماعت کے بہت سینئر متفقین میں سے مولانا گوھر رحمان صاحب اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید ایک اسطلاح استعمال کرتا ہے لیکن عالم ہونا اب اس کے بشمار شیڈز ہو سکتے ہیں بشمار لیولز ہو سکتے ہیں گریڈیشن ہو سکتی ہیں میں مثال کو توفظر بیان کر رہا ہوں کہ ایک عالم ہونا یہ بھی ہے کہ کوئی شخص لفظ عربی سیکھ لے اگر عربی سیکھ لینا ہی عالم ہونا ہے تو پھر تمام اہل عرب سب سے پہلے عالم ہوئی تو عالم یا یہ کہ محض درس نظامی کی ایک سند ہے یا بہت سارے عروم حاصل کی ہیں اہم میں اسلامیات بھی کر لی یا پی ایڈی بھی کر لی لیکن تفقف دین ہے یا نہیں ہے نہیں نہیں معلوم معلومات کا ایک خزانہ ہے حکمت دین سے نابلہ دے اور راسقون فی العلم قرآن نے اس اسطلاح کے دو جگہ استعمال کیا ہر عالم اپنے جگہ آثورٹی نہیں ہوتا محض ایک سرٹیفکیٹ پکڑنے سے ہاں ارواسقون فی العلم ایک اس لیول کے لوگ ہوتے ہیں جن رسوف فی العلم جنہیں حاصل ہوتا ہے معلومات کا جارہ بھی وسیع ہے قرآن حدیث فقہ اور جو بھی علوم دینیاں ہیں اس کے بعد تفقق اور حکمت بھی اجانے ہونے آتا تھے یہ وہ لوگ ہیں جو اسب میں رہنمائی کرتی ہیں اس بند سب پر فائز ہوتی ہے تو بھار کیف آپ ان کی تحریر کو پڑھ کر دیکھیں گے کہ محسوس ہوتا ہے کہ ہاں محسوس فی العلم بھی کسی شیخ کا نام ہے باقی کوئی اپنے آپ کو علامہ کہے کوئی حجت الاسلام کہے کوئی شیخ الاسلام کہے اس سے فرق واقعی ہوتا ہے صفہ اکتیس عنوان ہے الجماعہ یعنی اہل سنت والجماعہ کسے ہم کہتے ہیں عام تصور یہ ہے کہ بریلویوں کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں اہل سنت والجماعہ سنیں پڑھئے کیا کہتے ہیں یہ احادیث میں الجماعہ کا اطلاق ان تمام مسلمانوں پر بھی ہوا ہے جو فکر و عمل کے اعتبار سے سنت رسول اور سنت اصحاب رسول کا التزام کرتے ہیں فکر و عمل کے اعتبار سے فکر تصورات دین کے حوالے سے بھی اور عملی تعلیمات کے حوالے سے خجت کیا ہے ان کے نزدیک سنت رسول اور سنت اصحاب رسول جن کو اشتلاحاں اہل سنت والجماعہ کہا جاتا ہے الجماعہ کا یہ مفہوم اس حدیث سے محقوض ہے جو حدیث افتراق امت کے نام سے مشہور لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ اگر ہمارے دین میں ہدایت کے اعتبار سے اصل شہر قرآن لیکن دین میں کیا چیز ہے کیا نہیں ہے اس کے لئے سنت اس کے لئے اصل اتھولٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے الفاظ کی بھی صحیح تعبیر اور تشریح کیا ہے قرآن نے کچھ الفاظ استعمال کیے عربی زبان ہے ایک شخص لغت پر مدد صرف کا ترجمہ کرے مثلا میں مثال دیتا ہوا رجال قوہون عالم نساء اب اس کے قوام کا لفظ جو ہے منجد لغت کھول کے کوئی دیکھے اس کے پچاس پانی ہیں اب وہ کہتا ہے کہ یہ قوام کا مفہوم جو آج تک امت نے سمجھا یہ غلط ہے میں یہ بتا رہا ہم یہ دیکھیں لغت میں لکھا ہوا اور عربی ایک زندہ زبان ہے قرآن جو ہے اس کی الہدا ہے ہدایت مکمل ہے لیٰذا مجھے حق ہے یہ حق نہیں اس کو سمجھیں جو غلط نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور صحابہ نے سمجھا اور جس پر عمل ہوا وہ ہے اثر مددور پران کا وہ نہیں ہے کہ لغت کے اندر یہ بھی امکان ہے اور یہ بھی امکان ہے اور یہ بھی امکان ہے اس لیے کہ کتاب کے ساتھ معاملی میں کتاب محجیے مبوض فرمائے گئے ہیں بڑے اتمام اس قرآن کی تغیین اور توضیح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے نہیں اسے یوں بیان کرتا ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی صفحہ پر قرآن مجید جو ہے وہ علواء کی شکل میں اتار دیا جاتا اور ندا آتی کہ اے بنی نو انسان تمہاری ہدایت کے لیے قد جا اکم محوزت من ربکم و شفاہ و دماغ فی صدور جاؤ کوئی صفحہ پر سے اٹھا لو اور اس کو سمجھو تمہاری زبان عربی ہے پڑھو اور اس پر عمل کرو ایسے نازل نہیں ہوا قرآن کیسے ملا نو انسانی کو قرآن سے ملا وَإِنَّهُ لَتَنْجِزُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ رُوحُ الْعَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ اور حتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سے انسانی مبارک لہٰذا کیا قرآن ہے وہی کہاں سے شروع ہوئی وہی ابتتو اور کہاں ختم ہوئی یہ بھی حضور پر دائیں گے اس کا مفہوم بھی وہی بتائیں گے اس کی تشریح بھی وہی کریں گے اور اس سے کیا عمل مطموب ہے بعض تو یہ ہیں اس سے تقاضی کیا ہے وہ اپنی سنت آپ کا عصوہ آپ کا عمل وہ قرآن لی کی تفسیر اور تشریح جیاد آسل مجد کیا ہوئی وہ جو اقبال نے کہا وہ حسین احمد مندلی نحمد اللہ علیہ کے حوالے سے تو اس کے اندر ذرا پہلو دوسرا ہے لیکن آخری شیر جو ہے وہ ہے اصل حقیقت دین تو نام ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مترادف ہیں ایک ہی حقیقت کے دو پہلے ما آتاکم الرسول فخضو جو رسول آتا کریں اس کو تھامو وما نہاکم آمو بنتہو جس سے روک جو سے باز آجا یہ اتھولٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آتا ہے لہذا بہت دین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور جس کو صحابہ نے سمجھا اور صحابہ نے بھی عمل کیا وہ ہے اصل دین اہل سنت گولڈ ہو گئے آج کے اہل قرآن کون ہے پرویزی وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں بدایت تو بہت اچھی بات ہے یہود اہل کتاب تھے اور ہمارے ہاں اہل قرآن یا حضرت قرآن لیکن گمراہی جو اصل چھپی ہوئی ہے وہ کیا ہے وہ سنت کو وہ مقام نہیں دے رہے حدیث اور سنت کے جو مقام ہے اطاع کے رسول سے گوریزہ ہوں نے اس کے لئے نئے رہے رسلے تلاش کرتے ہیں وہ ان کی بتائیوی تعبیر ہمیں ایکسیپٹیبر نہیں ہے وہ دین نہیں چنانچہ دین عاملن کیسے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا یہ قرآن کی وحی ہے یہ اللہ کا کلام ہے آپ کے بتانے سے پتا چلا یہ تورات کی انواح کی طرح نازل نہیں ہوا تھا پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو مانو تب قرآن پر ایمان آئے گا اور اس کی تشریف بھی آپ نے کی اس پر اس کا عملی نمونہ بھی بن کر دکھایا اور اس دین کو صحابہ نے سمجھا اور سیکھا اور ان سے تابعین نے سیکھا تابعین سے تابعین نے سیکھا یہ ہے جسے اس تحریف میں بانی محترم کی قرآن مشہود اللہ بالخیر کہا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھے کہ یہ دور اس عمت کا سب سے اعلیٰ دور ہے یعنی دین اپنی صحیح اور خالص ترین شکل میں دینی تصورات بھی اور دین پر عمل کے اعتبار سے عملی رہن ہماری بھی اس کے لئے اصل دور وہ ہجت وہاں سے جڑی ہوئی جو چیز آ رہی ہے اور پھر یہ نقل کے ذریعے یہاں تک ہم تک پہنچا ہے اس نقل کو یہاں تک پہنچانے میں کس کا کردار ہے جی علماء العلماء ورسط الانبیاء اس وقت علماء کے لفظے گالی بن گیا اس لئے کہ واقع جو سرفس پہ علماء ہیں ان کا کردار علماء والحفیظ وہ شکی نہیں لیکن دین پہنچا انہی کے ذریعے سے یہ خیرکم منت علم اور قرآن واردمہ ایک زمانے میں عالم کہتے ہی اہل حدیث کو تھے شروع کے دول میں قرآن تو ہے قرآن سورة الفاتحہ سے لے کے سورة الناس تک موجود ہے لوگ کو یاد بھی ہے عربی بھی آتی ہے اب آگے دین علم دین کیا ہے اس کی جو تشریح حضور نے کی نہیں ہے آپ کی اقوار آپ کی اقوار وہ بھی قرآن کی تشریح ہیں آپ کی تقریب تقریب کیا ہے سب کو معلوم ہے لیکن شاید بعض لوگوں کو نہ معلوم ہو حدیث کی اسطلاح میں کہ کوئی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا اور آپ خاموش رہے اس کو بھی دین میں ایک سنت کا مقام حاصل ہے کہ وہ کام دین میں گلے کے مباہ ہے جائز ہے ممانویت نہیں ہے ہمیں ایک لہنمائی بھی لیتا یہ لہنمائی جو ہے وہ صحابہ تک جا رہی تھی ساری کی ساری وہ جنہوں نے صحابہ کے اقوال کو صحابہ کے اقوال کو بھی حدیث میں شامل کیا جاتا ہے وہاں بھی قول فیل تقریف یہ وہ علم دین ہے سب میں یہ قرآن ہی کی توضیح اور تشریح ہے جو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول عمل اور تقریف سے اور صحابہ کے قول عمل اور تقریف سے آگے پھیلا سارا ماں اس لیے اس دور میں اہل علم اہل حدیث کو کہتے تھے اس کے لیے نفس نفس اہل الحدیث تو بار کیف یہ ہے کہ یہ معاملہ چڑا ہے وہاں سے نقل اور پھر یہاں تک پہنچا پوری امت گویا کہ اسی داستے پر تھی انہیں معلوم تھا دین یہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا صحابہ نے اس پہ عمل کیا تابعین نے ان سے سیکھا تابعین پوری امت ترسوہ چلی آ رہی ہے لیکن اب اس پہندر کہیں سے کوئی ایک شوشہ کسی نے اٹھا دیا کوئی نیا فکر نیا تصور پیش کر دیا دین کے حوالے سے بدات تو ہے نا کوئی بھی نئی چیز دین میں اضافہ بدات ہے ہم ان بدات کو تو جانتے ہیں کہ جو رسومات وغیرہ ہیں عامال کے اندر بدات ہیں لیکن اصل بدات تصور دینی میں کوئی نیا ادھا ہے کوئی نئی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طور میں نہیں تھی وہ اضافہ دین کے تصور میں اس کے کونسپٹ میں چنانچہ اہل البدات ان لوگوں کہا جاتا تھا جنہوں نے نئے نئے تصورات دین میں اینڈ کی شروع میں ان کو کہا جاتا تھا تو وہ جو نیا تصور دیتا تھا تو کچھ دیر تک تو لوگ جو ہیں اس کے بارے میں چہمگوئی کرتے تھے پھر پر لوگ کے جو اصل دین سے واقع تھے اس سلسل سے چلے آ رہے تھے کہ انہوں نے صحابہ سے اور تابین سے اور تابین سے وہ دین جو ہے ان تک منتقل ہو کر آیا تھا وہ پھر اس کا اینمیسس کر کے بتاتے تھے کہ یہ نیا تصور قرآن کے اور دین کے اور اصل دین کے خلاف ہے کہ اس کا اتنا حصہ غلط ہے اس طریقے اس کی کانٹ چھانٹ جاتی تھی کچھ عرصے کے لیے اس کا ایک چرچہ ہو رہا ہے کہ وہ یہ بھی ایک تصور آیا ہے لوگوں کو اپیل کر رہا ہے اس کے لیے بھی کوئی دلیل ساتھ لگا دی گئی ہے خلط قرآن کا مسئلہ ہے بغیرہ بغیرہ لیکن پھر علماء اس لیے کہ ایتھارٹی کون ہے اور جیسے کہ میں نے کہا خیرکم انتعلم القرآن عوالنما یا علم دین کے حوالے سے فضیدت جو آئی ہے وہ کس کے لیے وہاں اس وقت علم کون سا تھا میڈیکل سائنس تھی انجینئرنگ تھی سوشل سائنسز تھے وہ دین اصل وہ تھائی سارا سارے کا سارا یہی قدمی تھا اور اس کی اصل فضیلت بھی سکتی ہے تو یہ ہے وہ سلسلہ اور پھر وہی علماء اپنا کردار ادا کرتے تھے ایک کردار یہ ہے کہ اس دین کو وہ پوری دیانت کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اور تندہی کے ساتھ اور لگن کے ساتھ اجلی نصر کو منتقل کرنا قیامت تک یہ دین چلنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے لیے آپ کو نیا رسول ربی تو آئے گا نہیں مریش رائل کا سا مسئلہ ہے نہیں تو اب جو بھی کوئی نئی فکر دین میں داخل کی جاتی تھی علماء پھر اس کے بارے میں رہنمائی دیتے تھے اور امت کی جو مین سٹریم ہے اس کی اصلاح ہو جاتی تھی اگر بیٹ میں کسی نے کوئی تصورات کے اعتبار سے کوئی شکوش شبہات پیدا کر بھی دیئے تو وہ دور ہو جاتی تھی کہ اہل سنت و جماعت جو اس رستے پر ہیں جو ان کے پیر بھی کر رہے ہیں جنہوں نے صحابہ سے حضور تک جن کی رسائی ہے اور وہاں سے یہ علم دین کا سلسلہ نیچے آ رہا ہے تو اس سلسلے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ اصل دین ہے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت کا نام اس کا اعتبار وہ ہیں اہل سنت و جماعت اور امت کی مین سٹریم شروع سے جو چلی آ رہی ہے وہ اسی دائم پر تھی ہاں اس میں سے کچھ گمرانیوں کی چھوٹے چھوٹے آف شوٹس نکلتی رہی ہیں مختلف فقے وجود میں آتے رہے اور ان کے بارے میں پھر علماء ججبت دیتے تھے اور اس کے بعد امت پر واضح ہو جاتا تھا کہ یہ گمران ہے تو یہ ہے معاملہ اہل سنت والجماع کسے کہا جاتا ہے پھر پڑھ لیجئے احادیث میں الجماع کا اطلاق ان تمام مسلمانوں پر بھی ہوا ہے جو فکر و عمل کے اعتبار سے سنت رسول اور سنت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کا انتظام کرتے ہیں اس سے چمٹے ہو جن کو اصطلاحا اہل سنت والجماع کہا جاتا ہے الجماع کا یہ مفہوم اس حدیث سے محفوظ ہے جو حدیث افتراء کے امت کے نام سے مشہور ہے حضرت معاویہ سے برمی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دنمیان کھڑے ہو کر فرمایا لوگو سنو جو اہل کتاب تم سے پہلے گزر چکے وہ بہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے اور یہ ملت میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی جن میں سے بہتر دوزخ میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا یہی جنت میں جانے والے الجماع ہیں الجماع یعنی جو اس رستے پر ہے دوسری روایت میں اس کے بعد آپ کی یہ الفات کی نقل ہوئے کہ میری امت میں ایسے گروہ بھی ظاہر ہوں گے جن کے اندر یہ خواہشات نفس اس طرح پھیل جائیں گی جس طرح کہ پاول کتے کے کٹے ہوئے شخص کے جسم میں اس کے جراسین پھیل جاتے ہیں کہ اس کی کوئی رگ اور بند ایسا نہیں ہوتا جس میں جراسین داخل نہ ہوئے ایسے گروہ بھی آئیں گے خواہشات نفس کے پیروکار اور پھر وہ دین کا حلیہ بگاڑیں گے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق ترمیدی کی روایت میں آیا ہے کہ صحابہ نے پوچھا من ہی آیا رسول اللہ یہ الجماع یہ کون ہے یا یہ کہ جو ایک جنت میں جائے گا وہ کون ہے فرمایا وہ لوگ کے جو میری سنت اور میرے اصحاب کی سنت پر قائم ہوں گے جو اس دین کو تھامے ہوئے ہوں گے جو حصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی سنت پر مشتمل ہیں آپ کے تصورات دینی اور آپ کے عامان ان پر مشتمل ہیں ایک دوسری حدیث میں اس الجماع کو السواد العظم کا نام دیا گیا تفرق امت کی یہ حدیث ترمیدی ابو دعود ابن ماجا مصدد احمد صحیح ابن حبان اور مصددرک میں نقل ہوئی ہے بغیرہ بغیرہ بہت سے حسنات کے ساتھ ہوئی ہے آگے لکھتے ہیں اسی مضمون کی ایک حدیث نسائی مصدد احمد دارمی اور دوسری کتابوں میں نقل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ کے راستے کے آس پاس شیطانی راستوں کا ذکر ہوا مگر ان راستوں کی تعداد کا ذکر نہیں ہے اس حدیث میں یہ بہی بڑی مشہور حدیث ہے عن ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ قال خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا ثم قال حَذَا سَبِيلُ اللَّهُ ثمَّ قَتَّ خُطُوْتَنَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَالَ حَذَا سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سُبُلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ جَبْرُوا إِلَيْهِ وَقَرَعَا وَأَنْ لَهَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُبُلَ فَتَّفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے اللہ کا راستہ ہے کون سا راستہ اللہ کا ہے مَا عَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِ اس کی تشریح آپ کیوں سمجھ لیے سراب کے مستقیم جو اللہ نے عقا کی ہے وہ کیا ہے وہ وہی ہے مَا عَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِ وَالِی یہ تو وہ اللہ کا راستہ اور پھر اس کے دائیں بائیں لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ یہ وہ راستے ہیں جن میں سے ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں کو اپنے راستے کی طرف دعوت دیتا ہے یہ جو دوسر راستے نکالتے ہیں وہ خود گمراہ ہوتے ہیں ہم کی کوشش ہوتی ہے کہ امت کے بڑے حصے کو اپنے ساتھ گمراہی میں شریک کریں وہ اس مشن پر جد جاتے ہیں جو پٹڑی سے اترتا ہے اور انکار اس انت کے فتنے میں مبتراہ ہوتا ہے اب اس کا مشن بن جاتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے اندر بھی یہ جرسین داخلی کرو یہ کام شیطانی جو ہے جو ہے جو شیطان چاہتا ہے کہ میں اپنے ساتھ لے کے سب کو جہانم میں میرے ساتھ سب کے سب شریک ہوں تو یہی معاملہ ہے ایسے لوگوں کا اس تمشیل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ یہ ہے میرا راستہ اسی پر چلتے رہو اور دوسرے راستوں پر مت چلنا یہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے چاہے اس کے لئے بڑے خشنمہ تعویلات اور دلیلیں ہوں دیکھئے قرآن کا مفہوم تو یہی نکلتا ہے ہم نے دس دکتیں دیکھی ہیں ابھی تک کسی کو سبج میں نہیں آیا حدیث میں اگر کوئی بات اس کے برقس آگئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آخر عربی زبان یہ ہے آج کی زندہ زبان ہے اور اس کا مفہوم ہے اور یہ مفہوم ہے اور یہ مفہوم آج تک سمجھ میں نہیں آیا اثر مفہوم یہ ہے اب لوگوں کو ورغلانے کے سو طریقے اور یہی ہے جو فتنہ انکار حدیث ہے اس لئے سنت اور حدیث کا استخفاف پہلے وہ کرتے ہیں اس کی حیثیت نہیں ہے پرویز نے بھی کام کیا تو مقام رسائت کو گھٹایا اپنے وقت کے لئے ان کی اطاق تھی آج کے لئے نہیں ہے بعض اللہ ان کی حیثیت ڈاک کے ہر کارے کی تھی یہ تصور ہے جو بات میں بھی پرویز کے جو پروکار آج میں وہ پھیلا رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک صاحب نے بتایا کہ وہ اسی طرح کی کوئی صاحب تھے انہوں نے اپنے چینل پہ ایک ڈیمانسٹریٹ کیا کہ کوئی شخص ہے جو مائٹ لے کر کسی مارکٹ میں گھوم رہا ہے اور مختلف لوگوں سے سوال کر رہا ہے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی بڑی عظیم شخصیت آپ کے نام کوئی پیغام بھیجے تو اصل اہمیت اس پیغام کی ہوتی ہے یا اس ڈاکیے کی جو لے کر آپ کے پاس آتا ہے مراد کیا تھی قرآن اثر ہے معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام انہوں نے وہ بنایا حالانکہ اللہ تعالی نے تو قرآن عطا بھی کیا تو نسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ایسے ڈھیٹ جو ہیں ظاہر بات ہے کہ ان کی جو جاگ رہے ہوں اور بنے ہوئے ہوں کہ سوئے ہوئے ہوں اللہ علیہ وسلم کی آنکہ کوئی نہیں گھل سکتے لیکن اس طریقے سے سنت سے حدیث سے کار دو آپ قرآن کی نئی سنت نہیں تعویلیں آپ کر سکتے اب جنہیں عربی نہیں بھی آتی وہ لغت کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور جناب مضامین لکھ رہے ہیں دانشور اور قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے یہ عربی کی بنیاد نہیں معلوم لیکن لغت کھول کے بیٹھ گئے ہیں اور مفہوم بتا کر مضامین لکھے جا رہے ہیں اور عام لوگ جو ہیں متاثر دیکھیں یہ وہ بہت دلیل سے بات کر رہا ہے اس نے تو لغت کا حوالہ دیا لیکن یہ ہے یہ سب گمراہی کے مختلف شہر اصل گمراہی یہ ہے تو ایسے نئی نئی تعبیلات ہر دور میں آتی رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس تمثیر میں سبیر اللہ کو خط مستقیم سے تشمیر دی اور قرآن اپنی اس سبیر اللہ کو خط مستقیم سے تشمیر دی ہے اور قرآن کریم میں ان کے اس راستے کو سرات مستقیم قصد السبیل اور اللہ ہی اقوم کہا گیا یعنی سیدہ و کشادہ اور افراد و تفرید کے درمیان اعتدال و توازن پر مبنی راستہ یہی قرآن و سنت کا راستہ ہے اور شیطانی راستوں کو ان ترچھی اور ٹیڑی لکیروں سے تشمیر دی گئی جو خط مستقیم کے دائیں بائیں کھیچی گئی ہیں یہ ان بدہتی فرقوں کے راستے ہیں جنہوں نے اپنا رابطہ اسلام سے منقضے تو نہیں کیا لیکن اسلام کی شہرہ سے اپنے لئے رابطہ سڑکیں بنا لی یعنی یہ نہیں انہوں نے کہا کہ ہم اسلام سے دستبردار ہوتے ہیں نہیں اسلام کے ساتھ بھی رابطہ قرار ہے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں لیکن اس سبیل المومنین سے وہ جو چلی آ رہی ہے وہ سیدھا راستہ اس سے ہٹ کر اپنے لئے ایک الگ پگڑنڈی نکال لی افترات امت کی حدیث میں جن بہتر فرقوں کا ذکر ہوا ہے وہ بھی امت مسلمہ اور اہل قبلہ سے تعلق رکھتے ہیں اہل قبلہ کینے کہا جاتا ہے یہاں اہل قبلہ سے مراد مسلمان ہوئے کیونکہ مسلمانوں کے لئے قبلہ معین ہوا فَوَلِّ وَرْشَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ یعنی ہیں مسلمانوں ہی کا حصہ ہے آپ کو مسلمانوں میں شامل رکھتے ہیں اسی قبلے کو اپنا قبلہ مانتے ہیں لیکن آگے پہ ڈنڈی مار جاتے ہیں مگر انہوں نے خواہش نفس اور قرآن و سنت کی نصوص میں تکلفی تعویلات کی بنیاد پر یعنی خود ساختہ کو بنا کر نئی نئی تعویل تکلفی تعویلات کی بنا پر سنت رسول اور سنت اصحاب رسول کے خلاف یعنی اس کے مختلف بدعات و ظلالات کے راستے نکال لیے اور ان پر چل پڑے ہیں ان میں سے خوارج اور روافظ اور بعض دوسرے فرقے سیاسی مقاصد رکھتے تھے اور کچھ دوسرے عوامل کی وجہ سے بنے تھے روافظ یعنی اہلِ تشیو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی بنیاد سیاسی تھی اصل کوئی مذہبی تصور کی جو ہے اس کے اندر اختلاف نہیں تھا شروع میں اصل اختلاف جہاں سے شروع ہوا تھا کہ خلافت کا حق کسے ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت علی کا حق ہے تو پھر اسی کے منطقی نتیرے کے طور پر یہ کہا معاذ اللہ کہ حضرت عثمان جو ہیں وہ غاسب ہیں معاذ اللہ شروع یہاں سے ہوا تھا اس کے بعد ان کے عقائب بھی الگ ہوتے چلے گئے پھر وہ ظلہ ظلالم بعیدہ لیکن اختلاف کا اصل سبب بنیادی سبب آغاز میں صرف سیاسی اور اسی سے پھر شیعان علی اور شیعان عثمان موجود میں آئے تھے یہ دو اسطلاحات اس کو شیعہ کہتے ہیں گروہ کو تو ضائع بات ہے کہ وہ پوری امت تو اصل میں وہ اگر اس اعتبار سے دیکھا جا تو شیعان عثمان تھے جنہوں نے حضرت عثمان کی خلافت کو مانا تھا کچھ جو بغاوک کر کے الگ ہوئے کہ نہیں ان کی خلافت نہیں حضرت علی کیوں نے چاہیے یہ ہے جنہوں نے الگ اکرستہ نکالا یہ شیعان علی ہوئے اور اس کے مقابلے میں انہیں شیعان عثمان کہا گیا اگر اول ورنہ اصل سبیر المومنین پر چلنے والے وہ ہی تھے جنہوں نے حضرت عثمان کی خلافت کو تسلیم کیا ہوتا اصل میں جب معلوم ہو گیا کہ ان کے اپنے عقائد میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے ان کے اسلام کی نفی ہو جاتی ہے ورنہ کلمہ پڑھنے والا حل کلمہ پڑھنے والا یہ مسلمان شمار ہوگا عام حالات میں لیکن جب پتا چل جائے کہ یہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا منکر ہے اور کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ جس کا اسلام کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے بلکہ وہ متعزاد ہے تو پھر اس کی تکفیر کی جائے یہ احتمام کے ساتھ کہ کلمہ در تم پڑھتے ہو لیکن تمہارا یہ تصور جو ہے اس نے تمہیں کفر تک پہنچا دی ہے تمہیں اسلام میں نہیں ہوں دائرہ اسلام سے خارج اب جائے کتنا برد ہے کلمہ پڑھتے رہو ہاں تائب ہو جاؤ اور جس وجہ سے تمہیں تمہاری تکفیر ہوئی ہے اس سے رجوع کر لو دوبارہ مسلمان ہو سکتے تو یہ معاملہ قادیانیوں کا ہوا سب سے پہلے علماء نے ان کے بارے میں کہا یہ کافر ہیں اس لیے کہ ختم نبوت وہ مور توڑی ہے انہوں نے نئی نبوت یہ تو بہت بات میں جا کر ہوا کہ سٹیٹ کے لیول پر انیس سو چوہتر میں پھر ہماری قومی اسمبلی میں یہ بات منظور کی گئی اور پھر ان کو دنیا میں واقعی غیر مسلم شبار کیا جانے لگا ورنہ اس سے پہلے وہ مسلمانوں کا ایک گمراہ فرقہ تصور ہوتے تھے لیکن علماء تو شروع سے جانتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ کفر پر نہیں شیعوں کا معاملہ بھی اس کے قریب قریب ہے اس پر تو اتفاق ہے کہ ایک گمراہ ہے انتہائی گمراہ ان میں سے بعض تو اس حد تک بھی پہنچ جاتے ہیں لیکن ایک تو تقیہ انہیں بچا لیتا ہے اور یہ کہ اس وقت تک کیونکہ قول پر بات ہوتی ہے یا امت نے متفقہ طور پر ان کو ان کی اس تکفیر کا فیصلہ اس انداز سے نہیں کیا جیسے قادیانی اگر کیا گیا تھا لہذا اس کے باوجود کے اہل سنت و جماعہ کے نزدیک ان کی عظیم اکثریت اس نہ عشری شیعہ خاص طور پر زہدیہ کو چھوڑ دی لیے اور دوسرے اسبائلی وغیرہ ان کا تو کوئی تعلق نہیں رہ جاتا ہے اسلام سے حقیقت کا اعتماد سے لیکن وہ تقیہ انہیں بچاتا ہے اور وہ مسلم کمیونٹی کا حصہ ہے لیکن یہ بتانا کہ یہ اسلام پر ہیں اور اسلام پر نہیں ہیں اور یہاں سے ہٹ گئے ہیں یہ وہی بتا سکتے ہیں جو اس سلسلے سے منصرک علماء چلے آ رہے ہیں جو اصل دین کو جاننے والے اور اسی کو تھامے ہوئے ہیں اس کنڈک پر ان کا ہاتھ ہے مضبوط وہ رہنمائی کر کے بقیہ امت کو بتاتے ہیں عام آدمی کو کیا پتا عام آدمی کو تو جعوید ایمن غاندی صاحب کی باتیں بھی بڑی اچھی لگتی ہیں اور اس شخص کی باتیں بھی بڑی اچھی لگ رہی تھی وہ بابر چوہدری تھا جس کا وہ پروگرام تھا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ کس طریقے سے وہ سنت کے اوپر جو ہے وہ کاری ضرب لگا رہا تھا اور توہین کا ملتکاب کر رہا ہے لیکن عام آدمی کو نہیں پتا چل رہا کہ توہین ہو رہی ہیں یہ تو علماء ہیں جو بتاتے ہیں اور کہاں ہو رہا ہے اسی طرح یہ دیکھئے گا کہ اس طریقے سے متعلق جو علماء چلے آ رہے ہیں تحفظ حقوق نصوہ بل جو منظور کیا ہماری حکومت نے تمام مقاتب فکر جو کم از کم جڑے ہوئے ہیں اصولی اور نظری طور پر جڑے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت و جمعہ کہتے ہیں جو اس پر شامل ہیں ان سب نے متفقہ طور پر انہیں خلاف شریعت قرار دیا تھا حمایت کرنے والے صرف کون تھے منکرین سنت تو یہ انہیں معلوم ہیں کیا چیز دین ہیں کیا نہیں ہیں مرد جاگے چلتے ہیں ان میں سے خوارج اور روافظ اور بعض دوسرے فرقے سیاسی مقاصد رکھتے تھے اور کچھ دوسرے عوامل کی وجہ سے بنے تھے مقاصد اور عوامل جو بھی تھے ان کی تفصیل اس وقت پیش نظر نہیں ہے مگر تھے یہ بدارتی فرقے جنہوں نے اسلام سے اپنا تعلق توڑے بغیر سواد آزم سے اپنے راستے الگ کر دیئے تھے سواد آزم میں نے شروع میں بتایا کہ پوری امت اسی رسلے پر چلی آ رہی تھی وہی دین تھا ان کا اسی کو قرآن میں کہا گیا سبیل المومنین اور اس وقت جب تک صحابہ کا دور تھا صحابہ سب سے زیادہ دین کو جاننے والے کوئی غلط فکر کہیں سے آیا فورا نہیں یہ وہ دین نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا یہ تعبیر تمہاری غلط پھر یہی کام آگے تعبین کر رہے ہیں تعبین کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد علماء راسخون فی العلم جنہوں نے ساری ساری زندگی جو ہے اس براست کو سیکھنے میں اور آگے سکھانے میں بزر کیا مگر یہ تھے سارے بدتی فرقے جنہوں نے اسلام سے اپنا تعلق توڑے بغیر سواد آزم سے اپنے راستے الگ کر دیئے تھے حدیث میں یہ نہیں آیا اب بہتر تیہتر فرقوں کی ایک بڑی خوبصورت وضاحت انہوں نے دی ہے جس سے کچھ حوصلہ ہوتا ہے حوصلہ کیا ہوتا ہے کہ حدیث میں یہ نہیں آیا کہ امت میں ہمیشہ کے لیے بہتر فرقے رہیں گے اور ان میں کبھی بیشی کبھی نہیں ہوگی یعنی ہر دور میں بہتر فرقے نبی اکنی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں تو کوئی نہیں تھے سب سے پہلے فرقے اگر رہلی تشہیو الگ ہوئے ہیں ایک معاملے میں مسلمان کمیونٹی سے کوئی ایک گروہ الگ ہوا شیعان علی یا انہوں نے الگ راستہ نکالا دین کے ساتھ اپنے تعلق کو برقرار رکھتے ہوئے تو وہ ہوا کب حضرت عثبان کے عہد خلافت کے آخری حصے میں تو بہتر فرقے ہر دور میں موجود نہیں ہوں گے اس کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے ہاں اس امت کی تاریخ میں اس طرح کے بہتر مختلف گمراہ فرقوں کا ظہور وقت ہوگا جن کی مجموعی تعداد بہتر بن جائے گی بعض شاعرین حدیث نے تو کہا ہے کہ بہتر سے یہ مخصوص عادت مراد نہیں ہے بلکہ یہ کنایا ہے کسرت سے ستر کا لفظ تو ویسے بھی عربی میں کسرت کے لیے استعمال ہوتا تھا یعنی بہت سارے ہوں گے کسی نے ایک تشریعہ بھی کی ہے اور مراد یہ ہے کہ میری امت میں بہت سے فرقے اور چھوٹے بڑے گروہ پیدا ہو جائیں گے جو میری اور میرے اصحاب کی سنت کا اعتزام نہیں کریں گے بلکہ ہواے نفس اور مبنی فلسفیانہ خیالات رکھیں گے وہ جو عرستو کی منطق اور افراتونی فلسفے کے تحت جو نئے نئے خیالات اٹھ رہے تھے اور پیدا ہو رہے تھے اور پھیل رہے تھے یہ ان کی طرف اشارہ جیسے کہ دوسرے حدیث میں آیا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَعَرَا اِفْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَئِكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينَ تم میں سے جو بھی زندہ رہا ایک نوایت میں بادی کا لفظ بھی ہے میرے بعد جو بھی زندہ رہا وہ انقریب بہت بڑا افتلاف دیکھے گا پھر اس وقت تم میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کے سنت کا التظام کرنا یہ راستہ ہے اس کو پکو لیکن اکثر شاہرحیم نے بہتر قعدد مراد لیا ہے مگر کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ امت میں ہمیشہ کے لیے یہی فرقے رہیں گے نہ کم ہوں گے نہ زیادہ ہوں گے اس لیے کہ حدیث میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہی تعداد رہے گی یہ بہتر بیداتی فرقے قوم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کے نام بتائے ہیں نہ ان کے عقائد و نزلیات کی تفسیلات بتانا ضروری سمجھا بلکہ صرف ایک جامع قسم کی صفت اور علامت بتائے جس سے وہ پہچان لیے جائیں گے اور وہ صفت اور علامت یہ ہے کہ وہ سنت رسول سنت خلفاء راشدین اور سنت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا التظام نہیں کریں گے بلکہ ہواے نفس کا اتباہ کریں گے یعنی ہواے نفس کے تحت نئے نئے تصورات دین میں داخل کر دیں گے اور ان کو تھامیں گے اور ان کو پکڑیں گے چنانچہ جب یہ فرق نمودار ہوئے تو مسلمانوں نے پہچان لیا اور محدثین نے دیکھیں یہاں پر پھر علماء کے لئے محدثین کا لفظ آ رہا ہے یہ وہی ہیں علماء جنہوں نے ان کے نام اور عقائد معلوم کر کے بتا دیئے تاکہ امت ان سے اجتناب کرے اہل عبدت کے بہتر فرقے چوتھی صدی حجری کے ایک عالم ابن بطہ اکبری کے نام سے مشہور ہیں ان کے بارے میں لکھتے ہیں پہلے تو ان کے کچھ اپنا تعرف کروایا اس کو چھوڑ دی دیئے ان کا قول نقل کیا تمام عبدتی فرقوں کے اصل فرقے چار ہیں نوافذ یعنی شیعہ خوارج قدریہ موتزلہ اور مرجیہ باقی جتنے چھوٹے بڑے فرقے اور گروہ بنے ہیں وہ انہی چار کی زیلی شاخے اور گروپ ہیں جو الگ الگ ناموں سے پہلیاد کیے جاتے ہیں انہی کے شیڈز ہیں ایک کتاب فرقوں اور مسالک سے متعلق میری نظر سے گزری تھی انہوں نے شیعوں کے اپنے الگ بہتر فرقے شیعوں کے الگ انوا دیئے تھے ان کے بہتر مختلف قسم کے شیڈز ہیں شیعوں کے اندر لیکن علم کلام کی معروف کتاب الموافق میں لکھا ہے کہ بڑے اسلامی فرقے آٹھ ہیں موتزلہ، شیعہ، خوارج، مرجیہ، نجاریہ، جبریہ، مشبہہ اور ناجیہ یعنی نجات پانے والی جماعت یہ وہ ہے اہل سنت والجماعہ اس کے بعد آٹھ فرقوں کے زیلی شاخوں اور گروپوں کی تفصیل اس طرح بیان کی ہے کہ موتزلہ کے اپنے بیس فرقے ہیں ان کے اندر مختلف شیڈز، سکولز آف تھوٹ شیعوں کے انہوں نے بائیس گنوائے ہیں خوارج کے بیس ہیں مرجیہ کے پانچ ہیں نجاریہ کے یعنی اس میں بھی تھوڑا تھوڑا فرق نجاریہ کے تین ہیں جبریہ ایک ہی ہے مشبہہ وہ بھی ایک ہے اور ناجیہ وہ تو ایک ہی ہے ٹوٹل تہتر پورے کر دی ان بہتر فرقوں سے منسلک لوگ اس کی کوئی تشریح جو ہے میں نے عویس پاشا سے ریکویسٹ کی تھی انہوں نے اس مرتب بھی کیا ہے ٹائم تو کم ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں آج پھر ہمارا مطالعہ شاہد رہ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آٹھ بڑی شاخیں سامنے آئیں جن کے اندر پر مزید مزید تفریق ہوتی رہی اور کچھ زیلی شاخیں منتی رہیں ان میں سے پہلا فرقہ جو کہ اہل سنت سے الگ ہوا مشیوں کا تھا جنہیں جن کے عقائد کے اعتبار سے انہیں رفاویس بھی قرار دیا گیا ان کی مختصر تعرف یہ ہے کہا جاتا ہے کہ اسلام میں سیاسی فرقے در حقیقت تین ہی ہیں یعنی اسم میں فرقوں کی جو بڑی بڑی تقسیم تھی وہ ایک ہے کہ عقائد کے اعتبار سے علم الکلام کے میدان میں جو فرقے بنے اور ایک ہے جو کہ سیاسی تعبیرات کے اعتبار سے فرقے بنتے رہے تو سیاسی تعبیر میں جو فرق کے اعتبار سے فرقے بنے وہ تین ہیں پہلا شیعہ یعنی روافظ دوسرا خوارج اور تیسرے اہل سدت والجماعت جو کہ اصل مین سٹیم جو تصورات تھے جن کے کتابیرات اصلاً محدثین اور فقہہ کی تعلیمات پر ببنی تھیں دو بورت سیاسی اندار پر دو تھے روافظ شیعہ اور خوارج کیا فرق جو ہیں وہ اکثر اعتقادی اور نظری مباحث جس میں کہ ذات و صفات باری تعالی کی بحث اس میں پھر تعتیل اور تعویل کے مسائل اس پر بنتے رہے شیعت کی ابتداء حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کو افضل السحابہ یعنی آپ کی مطلق افضلیت کے قائل افراد ان سے یہ باملہ شروع ہوا کہ جب ان کو تمام صحابہ پر افضلیت مطلقہ دی گئی اس کی بنیاد پر یہ اور پھر آگے چل کر ابتدان تو یہ سیاسی فرقہ بنا اس اعتبار سے کہ یہ خلافت کا حق رکھتے ہیں اور پھر بعد میں معصومیت کا بھی عقیدہ کڑا گیا اور بہت سے ایسے بھی تھے ان میں جنہوں نے پھر علویت کا بھی دعویہ کیا کہ حضرت علی کے ہاں علویت بھی پائی جاتی ہے آغاز کو حضرت علی کی حیاتی بھی ہو گیا تھا اور آپ ان کے خلاف اعلان براد بھی کرتے رہتے تھے بہت سوں کو سزا بھی آپ نے دی دورِ عموی میں جا کے یہ خصوصی ان کو ایک قوت حاصل ہو گئے اس کی بھی وجہ یہ بنی کہ بعض تاریخی روایات کے پیش نظر جب دورِ عموی میں اولادِ علی رضی اللہ تعالی نے یعنی اہلِ بیعت کے بارے میں کچھ نازبہ کلمات کہے گئے اور سب بشتم ہونے لگا تو اس کے نتیجے میں ان کو اور قوت من گئی یعنی شیعہ روافظ جو تھے ان کو اور قوت فرام ہو گئی اور پھر باقاعدہ ایک فرقہ اور جو کی اقلیت بھی ہوتے ہیں اور ایک اجتماع قوت کے طور پر سامنے آئے اور پھر جب کربلا کا واقعہ ضرور پذیر ہوتا ہے تو باقاعدہ ان کو ایک کہیے کہ مباد مل جاتا ہے جہاں سے کیا اور تقویت حاصل ہوتی ہے ان کے بعد اسم نے ان کے اندر جو غالی طبقات تھے ان کی تو تقفیر بھی امت نے کی جیسے کہ الہیت کے جو قائل تھے جس میں کہ عبداللہ بن سبا سبائی فرقہ اس کی تقفیر بھی مطلق کی گئی کچھ وہ تھے جو کہ معتدل مزاج کے تھے جن میں کہ زیدیہ طبقے کا تذکرہ کیا گیا وہ نہ علوہیت کے قائل تھے اور نہ صحابہ پر سبوشتم کیا کرتے تھے بس یہ تھا کہ حضرت علی کی فضیلت وہ سمجھتے تھے کہ یہ بالکل رکھتے ہیں پھر کچھ بہت ہی غیر معقول قسم کے نظریات اکنے والے فرقہ بھی ان میں پیدا ہوئے جیسے غرابیہ ان کا کہنا یہ تھا غراب حربی میں کوئے کو کہتے ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارباہ یہ دونوں آپس میں اس طرح مشابہ تھی جیسے کہ دو کوئے آپس مشابہ ہوتے ہیں نعوذہ بللہ تو جب وحی لے کر آئے حضرت جبریل علیہ السلام تو غلطی سے وہ حضرت علی کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ امام ان کے ظاہر ہو چکے بار میں غیبوبتِ کبرا میں ہیں اور دوسرے امامی ایسے بھی ہوئے جیسے جس میں اسوائلیاں ہیں اور آخانی اور بوری جو کہ حاضر امام کے قائل ہیں اور اب تک ان کے وہ امامتِ معصومہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد انہ سلم جاری ہے دعودی بورے جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں یہ شیعوں کا مختصت عارف شیعوں کے حوالے سے ویسے تو تفصیلات کیونکہ معروف ہے اور جانتے ہیں کہ ان کے کیا اہل سنت سے فرق رکھنے والے عقائد ہیں اس وجہ سے اس پر کچھ اتنی مفتوگو شاید ضروری بھی نہ ہو اس کے بعد خوارج جو سیاسی فرقوں میں سے دوسرا فرقہ تھا یعنی جو اصلاً سیاسی بنیادوں پر دو فرقے بنے ایک اہل تشیع اور دوسرے خوارج خوارج کا معاملہ یہ تھا کہ یہ ابتدان حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کے لشکر میں شامل تھے اور جوشیان علی اکثر وہ بلوائی جو کہ جمع ہوئے تھے مدینے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کی شہادت کا سبب بنے بعد میں پھر جب مسلمانوں کے درمیان کچھ خانہ جنگی ہوئی اس کے دوران انہوں نے مسئلہ تحکیم پر حضرت علی رضی اللہ تعالی سے اختلاف کیا پہلے آپی کے لشکر میں شامل تھے اور اختلاف کی نویت یہ ہوئی کہ پہلے تو اسرار کرنے لگے کہ آپ حکم مان لیجئے تاکہ یہاں پر یہ جو نزہ ہو چکا یہ دور ہو جائے اور جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان کے لشکر میں سے کچھ لوگ قرآن نزو پر اٹھا لے آئے تھے تو ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اب یہ قرآن لا چکے ہیں تو آپ ان کے ذریعے سے یعنی قرآن کو حکم مان لیجئے اور پھر حکمہ ان کا معاملہ ہوا مگر معاملہ اس سے درست نہیں ہوا پھر جب فیصلہ یہ آ گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کو معذول کیا گیا اور حضرت امیر معابیہ کو برقرار رکھا گیا تو انہوں نے پھر پہنترہ بدلہ اور دعویٰ یہ کرنے لگے کہ آپ نے پہلا گناہ یہ کیا کہ آپ نے حکم کسی اور کو مان لیا اور ساتھ ساتھ یہ کہنے لگے کہ ہم نے بھی مانا تھا اور یہ صرف گناہ نہیں تھا بلکہ کفر تھا اور اب ہم اپنے کفر سے اعلان برات کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں اور اب آپ کے لئے بھی لازم ہے کہ آپ اس کفر کا پہلے اقرار کریں کہ آپ نے حکم مانا وہ کفر تھا اور اس کے بعد پھر آپ اعلان برات اور توبہ کیجئے اور پھر مسلمان ہو جائیں حضرت علی رضی اللہ تعالی کا ایک قول بھی ملتا ہے کہ یہ اصل میں مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ حکمران بھی اللہ تعالی ہی ہو یعنی اس آیت کی باطل تعویل انہوں نے یہ کی کہ حکم کا اختیار تو اللہ ہی کے پاس ہے مگر حکمران شخصی وہ بھی اللہ ہی ہو جبکہ حکم بھی اللہ ہی ہو جائے تو یہ ان کی باطل تعویل تھی اور اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ جو اہل سنت والجماعت جس طرح سے ان نصوص کو سمجھ رہے تھے اس سے یہ دور چلے گئے عقلی تعویلات بھی اس میں کی ہیں اور کچھ غلو بھی پیدا ہوا یعنی وہ روایات جس میں تحقیم بے غیر ما انزل اللہ اللہ کے نازل کردہ کے خلاف فیصلے کرنا اس کی شرات بیان ہوئی تھی اور کفر کا اطلاق بھی ہوا کفر کے استعمال بھی ہوا آیت میں تو اس آیت کی تعبیل انہوں نے یہ کی کہ یہ غیر اللہ حق کے حکم کو نافذ کرنا چونکہ کفر ہے تو حکمران اگر کوئی فیصلہ کتاب السنت کے خلاف کر دیں تو وہ کافر ہو جاتے ہیں جب کہل سنت کی اس میں تعبیل یہ تھی جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول اس کی تفسیر ہے وہ فرماتے ہیں کفر ان دونہ کفریں یہ کفر تو ہے مگر اس جیسا کفر نہیں جو کہ ملت سے خارج کر دیتا ہے جس طرح سے کہ ایک فرد کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر کر بھی مسلمان رہتا ایسے ہی حکمران اگر کفر کی حکمرانی جاری رکھتے ہو ہاں اس میں تفصیلات ضرور ہیں اعتقاداً بھی اگر اس کو نہ مانتے ہو تو الگ بات ہے مگر اگر غیر اللہ کا حکم وہ نافذ کریں تو وہ بھی فاسق و فاجر ہوتے ہیں ان کے خلاف قتال بھی ہو سکتا ہے جدوجہد بھی ہو سکتی ہے بغیر اس کے کہ ان کو کافر قرار دیا جائے تو اس تفصیل کو انہوں نے نظرانداز کیا اور کافر قرار دینے لگے تکفیر کر کے پھر اس کے بعد بہت سارے تابعین وہ ان کی ہتیار کا نشانہ بینے اور بہت قبل و غارتگری انہوں نے مچائی جس کی وجہ سے حضرت علی کو پھر ان کے خلاف قتال کرنا پڑا اور بہت سے مارے گئے اور بہت سی جنگیں ان سجا سے ہوتی رہی اصل مسئلہ وہی تھا کہ گناہ کبیرہ کا مرتقب وہ کافر ہوتا ہے نہ کہ فاسق و فاجر اہل سنت والجماعت کی اس میں انٹرپیٹیشن کیا تھی کہ وہ فاسق و فاجر ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ وہ کافر ہوتا ہے اس حوالے سے بعض احادیث میں چونکہ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات آئی تھی نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ ان کی نمازوں کے آگے تم اپنی نمازوں کو ہی جانو گے ان کی تلاوت قرآن کے آگے تم اپنی تلاوت قرآن کو ہی جانو گے مگر وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے ان کا حال بھی یہی تھا کہ بہت متقی پریزگار اور اس قدر شخصی اور صاف میں متقی مگر اہل اسلام کا خون بہانہ کلمہ وہ افراد کے ساتھ جو ہے وہ دسترازی کرنا تکفیر کر کے گردن اتا دینا ان کے مال پر قابض ہو جانا ان کی عورتوں کو جو ہے وہ لانڈی بنا لینا یہ ان کے لئے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا تو یہ عدم توازن ظاہر ہوا اس معصور تفسیر کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے پھر ان میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک تو اخت انتہائی متضین متقی اپنی ذاتی زندگی پہ لیکن قیل پہ دین اس سے بے بہت اور پھر کوئی دو اتا ساتھ نہ خیال ہو اور پھر پڑ جانے نہیں اب ظاہر بات ہے کہ صحابہ اپناس پٹر بہت سلطہ تعدیم کی تابعی کرنے بات یہ ان کے مقابل میں اور اس کے اخلاف دور شخص کوئی بات کرتا اس کو اس کی غرض ملواتی کسی شخص ان کے جاتے لکھ انتہائی پہ وائے ہماری چاہر آئے اور اگر اس کا دواب مکشہ کی اخلاف بہتا بلا دو یہ اس قسم کے جائے ڈھڑڑ جیسے پہل ہوئے اور پھر اس کے بعد دور عمی میں ان کے اعتقادی نظریات بھی مختلف ہوئے پھر امت مسلمہ سے الگ ایک گروہ پورا وہ ظاہر ہو گیا اور یہ جو معاملہ تھا قتل و غارتگری کا وہ اس انتہائی کو پہنچا کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت وہ بھی انہی کے ہاتھوں ہوتی ہے اسی طرح سے اور کئی صحابہ ہیں جو کہ ان کی اس قتل و غارتگری کا نشانہ بنے پھر کچھ اور مزید انہوں نے تابیرات کی تھی جو کہ امت سے مختلف تھیں وہ پھر ظاہر ہوتی نہیں اعتقادی میدان میں اصل مسئلہ وہی تھا کہ نصوص قرآن کی تابیل وہ سنت نبی کی روشنی میں ہوگی یا ان کے اپنے عقل کی اور ان کی اپنی انٹرپریٹیشن اس کے مطابق ہوگی ایک اہم واقعہ بھی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ان کے خلاف قتال کرنے کا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہیں فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ وقت دیجئے میں جا کر ان سے مقالمہ کرنا چاہتا ہوں سمجھاؤں گا تو جب آپ جا رہے تھے تو حضرت علی نے آپ کو روکا حضرت ابن عباس کو اور کہا کہ دیکھو ان سے مقالمہ قرآن کی منیاد پر نہ کرنا بلکہ سنت کی منیاد پر کرنا اس لیے کہ یہ قرآن کی تعبیل کرتے ہیں اور قرآن ذو الوجہین ہے دو چہروں والا ہے ایک لفظ جیسے کہ امیر موتن فرما رہے تھے لغت میں مختلف معنی رکھتا ہے تو دوسرے معنی جو کہلے سنت کی ہاں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوئی تعبیر کے مطابق نہیں تھے اسے یہ اختیار کر لیتے تھے تو حضرت ابن عباس جب تشریف لے جاتے ہیں وہاں معاملہ یہی پیش آتا ہے آپ پہلے ایک آیت پیش کرتے ہیں اس کا وہ یہ جواب دیتے ہیں پھر اسی طرح سے گفتگوہ آگے جاتی ہے مگر جب آپ سنت سے صدلال کرتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں آپ نے فرمایا ان کے سامنے دلیل رکھی کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اگر کوئی زانی تھا تو اسے رجم کیا گیا یعنی گناہ کبیرہ کا مرتقب اسے رجم کیا گیا مگر اس کے باوجود اس کی آپ نے نماز جنازہ بھی پڑھائی اور اسی طرح سے اس کی جو وراثت تھی اس کو تقسیم بھی کیا یعنی اگر گناہ کبیرہ کسی سے ہو جاتا ہے تو وہ فاسق و فاجر تو ہے کافر نہیں ہوتا اس کی تکفیر نہیں کی جائے تو یہ سنت کے ذریعے سے ان پر تحدید ہو گئی قرآن مجید کی جو نصوص تھی اس کے صحیح معنی وہ واضح ہو گئے یہ ان کا بنیادی مسئلہ تھا اور جیسے کہ یہ اصلا خوارج جو تھے وہ ایک فکر تھی پھر بعد میں بھی امت میں ظاہر ہوتے رہے یہ خارجیت کہ یہ طرز قرآن مجید کی نصوص کو اپنے طور پر سمجھنا اور بغیر علم دین کے اس کی انتباق بھی کر دینا مختلف لوگوں پر یہ طرز پھر جاری رہا یعنی یہ خارجیت یہ امت میں بھی جاری ہے اور مختلف صورتوں میں مختلف ناموں کے ساتھ آتی رہی سامنے پچھلی صدی میں اخوان المسلمون سے علق ہونے والے عبداللہ بن الفراج نامی ایک شخص اس کی بنائی گئی ایک جماعت جو کہ التکفیر والحجرہ کے نام سے معروف ہے وہ بھی اسی خارجیت کا ایک مظہر تھی اس کے بعد ترتیب کے اعتبار سے جو تیسرا فرقہ ہے وہ موتزلہ کا ہے موتزلہ یہ دور اموی میں سوال پیدا ہوا بڑی زور و شور سے یہ جو خوارش کا اصلاً اٹھایا ہوا تھا کہ گناہ کبیرہ کا مرتقب وہ مسلمان رہتا ہے یا کافر ہو جاتا ہے اس کو انہوں نے جس انداز میں اڈریس کیا تو پھر یہ خود بخود ایک فرقہ بن گیا واصل بن عطا نامی ایک شخص جو کہ حضرت حسن بسری جو قدر قدر تابعی ہیں ان کے حلقہ جرس میں بیٹھا کرتا تھا بعد میں اس نقطے پر وہ الگ ہو گیا اور یہی جو اعتزال الگ ہو جانا تھا اس سے ان کا نام موتزلی پڑ گیا بعض روایات کی روشنی میں اور ان کا خیال یہ تھا کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتقب ہے اب وہ ایک پیچیتگی جو پیدا ہوئی کہ اگر وہ کافر ہو جاتا ہے تو پھر اسے قتل کرنا ہے اور اس سے جو فساد آ رہا تھا اس کو انہوں نے اپنے فہم کے مطابق اس طرح سے دور کیا موتزلی نے موتزلی افراد نے کہ وہ کافر تو سریعا نہیں ہو جاتا بلکہ ایک ایسی کیفیت ہے جو کہ انہیں ایمان اسلام سے نکال بھی دیتی ہے اور کفر میں مکمل داخل بھی نہیں کرتی یعنی منزل بائرل منزل اتین ایک ایسی منزل جو کہ دو منزلوں کے درمیان ہے یعنی اسلام و ایمان سے نکالا بھی مگر مکمل کفر میں گئے نہیں یعنی زمینوں سے ان کو الگ کرنے کے لیے کہا کہ یہ ایسے افراد ہیں جو کہ درمیانی منزل والے یہ تعبیر انہیں اختیار کی اور اس وجہ سے پھر چونکہ اہل سنت کی تعبیر ایک مختلف تھی وہ ایمان اسلام سے انہیں خارج نہیں کرتے تھے کہتے یہ تھے کہ فاسق و فاجر ہیں اہل اسلام میں رہتے ہیں فاسق و فاجر ہیں اس لیے پھر یہ الگ بھی ہو گیا پھر مزید کچھ انہوں نے اپنے خودساختہ اصول بنایا اصول خمسہ کے نام سے ان کی پھر مزید تعلیم جو ہے وہ آگے بڑھنے لگی جس میں توحید عدل اور اس کے اپنے تصورات توحید کا اپنے خاص تصور کے ذات و صفات باری تعالی میں خاص تنزی کا تصور کے اس کے صفات بھی نہیں ہیں وہ ایک ذات بسیط ہے پھر اسی طرح سے وعد و وید منزل بین المنزل تین عمر المعروف و نحیان المنکر کہ جس میں پھر وہی بات کہ خودساختہ تصور عمل میں معروف کا انہوں نے اختیار کیا نہیں ہی ان المنکر کا کہ جس میں یہی بات کہ ان کے تصورات کے مطابق جو نہیں تھا اس کی پھر گردن اتار دینا والا معاملہ اصل بات وہی ہے کہ اعتزال یہ ایک فکری اپروش تھی کہ نقل پر عقل کو حاوی کر دیا جائے اور وہی بات اب اس میں چونکہ قرآن مجید تو کسی درجہ میں برقرار رہ سکتا ہے کہ اس کی عقلی توجیحات کر لی جائیں احادیث رسول کی اس طرح سے چونکہ توجیح ہو نہیں سکتی تھی وہ ایک عمل کی ریپورٹنگ ہے تو ان کے لئے اس میں مسئلہ پیش آتا تھا اور پھر بعد میں اعتزال کے مختلف شیڈ بھی جیسے کہ کہا گیا مکورویزی وہ بھی یہی اعتزال کا ایک شیڈ ہے یہی معتزلی فکر تھی جو کہ پھر بعد میں امت میں جاری رہی البتہ ان کو چونکہ بہت صاحب علم افراد مل گئے تھے بہت قادر القرام بہت سے عرب شورہ اور جو بلاغت کے ماہرین اور مفسرین ان کے پاس آ چکے تھے اس لیے پھر اس کی جو سری گمراہی تھی وہ تو ایک طرف ہو گئی بہت سے اہل سنت کے مفسرین ان پر بھی اعتزال کا لیب لگا دیا گیا مگر صرف وجہ یہ تھی کہ کچھ وہ عقل کو زیادہ اہمیت دینے لگے تھے یعنی اصحابے نقل جو تھے یا جو اثر کو اور معصور چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے تھے ان سے ذرا یہ آزادی برتے تھے باہر رہتے تھے تو بہت سے کوئی اس لیے بھی معتضلی کہہ دیا گیا برنی یہ خاص منحج جو کہ صفات باری تعالیٰ کی بھی عقلی توجی کرتا تھا اور جو بات عقل میں نہیں آتی تھی اسے پھر کٹ دیتا تھا دین سے عقل کے ذریعے سے دین کی تعبیلات کرنا یہ معتضلہ کا خاصتہ تھا اور وہ پھر کہ کسی بھی طرح سے کوئی بھی عمل ہو یا قول ہو اس سے عقیدے پر کوئی فرق پڑتا نہیں کوئی شخص مسلمہ کافر ہوتا ہی نہیں چاہے وہ زبان سے جیسے بھی کفریہ اقوال کہہ دے اور عمل اس کا جیسا بھی ہو جو اہل سنت درمیان میں تھے کہ گناہ کبیرہ کا مرتقب کافر و مشک نہیں ہوتا بلکہ وہ فاسق و فاجر ہو جاتا ہے ایک انتہا پر خوارج گئے کہ ہو جاتا ہے وہ کافر معاملات جو کہ مکافرہ ہیں اس سے وہ کافر ہو بھی جاتا ہے اس کا انہوں نے انکار کیا انہوں نے کہا کہ ارجا کا عقیدہ تکفیر کوئی شئے ہے ہی نہیں انسان کے عامال جیسے ہوں اقوال جیسے بھی ہوں وہ رہتا پکا مومن ہی ہے یہ دوسری انتہا تھی جو کہ ظاہر ہوئی اہل سنت درمیان میں تھے ایک طرف خوارج اور دوسری طرف یہ مرجیہ پھر اس سے ظاہر ہے کہ وہ بے عملی بہت بڑے پیمانے پہ آئی اس طرف خوارج انتہائی عمل پر تھے مگر فکری غلطی ان کے ہاں تھی یہاں پر انتہائی بے عملی تھی اور فکری غلطی تھی وہی فکری غلطی کے علم دین اور جو دین کی صحیح تعبیر امت میں آ رہی تھی اس سے کٹ گئے اور دو انتہاؤں پر ہی دور پھرکے چلے گئے اس کے علاوہ مزید جو یہ نجاریہ اور جبریہ اور مشبہہ ہیں یہ کلامی فرق ہی ہیں جن میں کہ کچھ اسی دعوے اور جواب دعویٰ اور پھر اس سے امتزاج دعویٰ کی صورتیں پیدا ہوتی رہی تقدیر کا مسئلہ وہ پھر بنیاد بنا کہ جس میں انہوں نے قدریہ اور جبریہ کا مسئلہ ایک قدریہ وہ جنہوں نے کہا کہ انسان جو ہے وہ ہر شہر میں بالکل اختیار اور آزادی رکھتا ہے جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے اور پھر اسی طرح سے جو دوسری جانب جبریہ تھے ان کا خیال یہ تھا کہ انسان مجبور محض ہے اور اپنے تمام نیک اور بد کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جبکہ اہل سنت نے ان دونوں فرقوں کے رد کرتے ہوئے جو مطلع رائے اختیار کی وہ یہ تھی کہ انسان کاسب عامال ہے نیت اور ادادے کا کسی درجہ میں اختیار رکھتا ہے مگر خالق عامال اللہ تبارک و تعالی ہے انسان ارادہ کرتا ہے اللہ اس فعل کو خلق کر دیتا ہے اس طرح سے عامال ہوتے ہیں اور اس توجیہ کے ذریعے سے اس صحیح تر تعویل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کی صفات وہ بھی محدود نہیں ہوئی ورنہ ان کا مسئلہ یہ تھا یہ کہتے تھے کہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ انسان قادر ہے اختیار رکھتا ہے تو پھر اللہ کے قدرت محدود ہو جاتی ہے اور دوسرے یہ کہتے تھے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ انسان قادر نہیں ہے تو پھر آخرت میں سواب اور جزا سزا جو ہے اس کا کیا تصور رہ جاتا ہے یہ ان کے فکری اشکالات تھے اہل سنت نے دونوں کو ایڈرس کرتے ہوئے درمیانی راستہ جو کہ موجود تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کے زمانے میں مگر چونکہ یہ بات سامنے نہیں آئی تھی اس کو فریز نہیں کیا گیا تھا بعد میں ان کے زمانے میں سے فریز کر دیا گیا وہ انہی الفاظ کے ساتھ اہل سنت نے اسے اختیار کیا کہ ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی خالق عامال ہے انسان قاسب عامال اور نظاریہ انہی کا ایک شیٹ تھا کہ یہ پھر کچھ مزید جو عقلی اشکالات تھے وہ انہوں نے وارد کیے کہ عذابِ قبر نہیں ہے رویتِ باری تعالیٰ کا مسئلہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا اسی طرح کہ پھر کچھ صفات میں تعطیل کہ انسان کے جس طرح سے مشبہ کا معاملہ یہ تھا کہ جیسے انسان کا ہاتھ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی قرآنِ مجید میں ہاتھ کا تذکر آیا تو وہ بلکل تشبیح ایسے ہی قائم کر دیتے تھے جیسے انسان کے آزا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بناؤزو بللہ ویسے ہی آزا ہیں اہلِ سنت اس میں تنظیق کے قائل تھے کہ ہم بلا تقیف نہ کیفیت بیان کریں گے نہ اس کی ہم تعطیل کریں گے نہ تشبیح بیان کریں گے نہ تجسیم کریں گے یعنی جسامت بھی اس کی نہیں کوئی بیان کر سکتے ہیں بغیر ان چیزوں کے ہم ایمان رکھتے ہیں اور صفات میں بھی تعطیل نہیں کریں گے کہ کچھ معتل ہو جائیں کچھ رہیں نہیں ہر آن ہر وقت تمام صفات موجود ہیں بغیر کسی تعطیل کے اور ان کی کیفیت کیا صحیح ہے یہ ہم جانتے نہیں بغیر کیفیت کے بیان کیے ہوئے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں یہ اہلِ سنت اس میں موقف تھے نظاریہ الگ ہیں یہ بعد میں دورِ عباس میں پیدا ہوئے اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے اصلا تو موتزلی فکر کو آگے بڑھایا مگر کچھ تصورات جو ہیں وہ دیگر کے بھی لے لیے تو اس طرح سے ایک وہ ماجون سے تیار ہوا جی قدریہ کے اس میں ذکر نہیں اصل میں قدریہ جو ہیں وہ موتزلہ میں شامل رہے جس طرح سے مولانا گوھر رحمان صاحب نے بریکٹ میں جو ہے وہ قدریہ کے تذکرہ کیا موتزلہ کے ساتھ وہ فکر اصل میں جو تھی موتزلی فکر تھی جو کہ قدریہ کی صورت میں بعد میں ظاہر ہوئی صفحہ پینتیس تک ہم پہنچ گئے تھے جہاں بتایا گیا کہ آٹھ فرقے جو ہیں وہ ہیں بنیادی اور ان کی کچھ جیلی شاخوں کو جب جمع کیا جائے تو بالاخر وہ دہتر تک پہنچ جاتا ہے ان بہتر فرقوں سے منسلک لوگ مجموعی طور پر بھی ہر دور میں الجماع اور السعاد العظم سے منسلک مسلمانوں کے مقابلے میں پانچ فیصد سے بھی کم رہے ہیں یہ ایک بڑی حوصلہ افضاء بات آئی ہے سامنے اور زائرہ بہر رمان صاحب لکھتے ہیں اور زائرہ کہ اس پہ ایک ججمنٹ ہے کچھ مائنس پلس ہو سکتا ہے لیکن مجموعی طور پر ان کی بات جو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ اس کو ماننے والے دین کے معاملے میں اصل حجت نبی اکرم صلو اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہیں اس کو ماننے والے یہ ہے جو مین سٹریم ہے ان کے مقابلے میں دور کر دیگر تمام فرطہ جن کا ذکر ہے وہ پانچ فیصد سے بھی کم رہے ہیں امت پھر پڑھ لیں ان بہتر فرطوں سے منسلک لوگ مجموعی طور پر ہر دور میں الجماع اور السواد العظم سے منسلک مسلمانوں کے مقابلے میں پانچ فیصد سے بھی کم رہے ہیں اس میں ایک اصولی بات سمجھ لیجئے اس بات کو ماننا کہ دین اصل کیا ہے اور ہمارے لئے راستہ کون سا ہے وہ ما انا علیہ واسحابی اس کو اصولاً تسلیم کرنے والے یہ اہل سنت و جماعہ ہیں اور ناجیہ فرطہ اصل میں یہ ہے لیکن اس اصول کو ماننے کے باوجود اس کے اندر دینی تصورات یا اعمال کے اندر اونچ نیچ کرنے والے لوگ وہ اب ہر شخص کا محاسبہ الگ ہوگا یعنی جو اس اصول کو مان کر اس کے مطابق زندگی گزارے وہ تو اللہ کے ہاں اجات پائے گا لیکن اصول کو یہ مانتے ہوں جیسے کہ اس وقت ہمارے ہاں جو احناف ہیں احناف میں تو گروہ آگئے احناف ہی میں بریلوی بھی ہے بیو بندی بھی ہیں یہ سب کے سب اصولی طور پر مانا علیہ و اصحابی والے دین کو ماننے کے قائل اس قائل ہونے کے باوجود عملا انحراف کر رہے ہو تو پھر وہ اللہ کے ہاں ان کا معاملہ مختلف ہو جائے کسی کا انحراف عمل کے اعتبار سے ہوگا کسی کا تصورات دین کے اعتبار سے ہوگا بات کرو تو نہیں ہم تو اسی کی کسی سے بہت متعلق ہیں اہل سنت و جماع ہیں لیکن اپنے دینی تصورات میں علیہ درستہ بھی نکال رہے ہیں تو پھر یہ کہنے کو کہ اہل سنت و جماع ہیں حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہاں لیکن ان کے اندر جو لوگ شامل ہیں جیسے اہل سنت و جماع اس حصول کو ماننے والے مانا علیہ و اصحابی ہمارے چاروں مقاتل میں فق ہمبلی شاقعی مالکی خنفی یہ فقی سپورز آف تھوٹ ہیں لیکن ان کا دین ایک ہی ہے ماعنا علیہ و اصحابی اسی کا حصہ اس لئے ایک دوسرے کوئی کاؤ ہومنیڈیٹ بھی کرتے ہیں پورے طور پر کہ فقی تفسیلات کے اندر اختلاف ہے کہیں فروعات کے اندر اور اس کے اندر بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ احناف بھی یہ کہیں گے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ صحیح تر موقف ایک وامنے میں بہت سی حادیث ہیں اب تطبیق کرنی پڑ لئی ہے اس پہ ظاہراً تغادمی ہے اب اس کے اندر کچھ اصول بنیں گے ترجیح کی بنیاد کیا ہے کس حدیث کو دوسری پر ترجیح دی دیا ہے اس کی بنیادیں کیا کیا ہیں وہ ساری یہ اثر میں اب فقہ کا مانو شروع گیا تطبیق کیسے ہوگی یہ حدیث میں اور ترجیح کی بنیاد کیا ہوگی یہاں سے اصول وضع ہوتی ہے یہ حکمت دین فقہ کیا ہے حکمت تفقق اتنے سارے اقوال جیسے کہا گیا کہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آپ کے عمال آپ کی تقریب اور صحابہ اکرام کے بھی اقوال اعمال اور تقریب یہ سب حدیث کے ذخیرے کا حصہ ہے اتنے بڑے ذخیرے میں اب اس کے اندر جو مختلف اقوال ہیں اس میں تطبیق کیسے ہوگی ترجیح کیسے کی جائے گی اب اس پر ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ فقہ نے کام کیا لیکن مانتے سب ماء انا علیہ وآسحابی دین تو وہی ہے حجت وہی ہے ہم نے وہی سے لینا کوئی نیا تصور اور کوئی نئی نیا فیل ہم نے اس پر شامل نہیں کرنا دین کا حصہ نہیں بنانا وہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کہتے ہیں وہ حصہ دین اس کو ماننے والے یہ چاروں فقی مقاطق چاہتے ہیں اچھا ہمارے بریلوی بھی حنفی ہیں ڈیوبندی بھی حنفی ہیں اور سب اس کا حصہ ہیں اہل عدیس بھی اس کو مانتے ہیں اب وہ بھی اس کا حصہ ہے لیکن کوئی جو ہے ان میں سے کچھ لوگ اپنے آپ کو اہل سنف کا حصہ کہتے ہوئے بھی کہیں اختلاف کرے اور کہیں الگ رستہ نکالے تو ضائع بات ہے کہ ان کا معاملہ مختلف ہو جائے وہ چاہے عمل کے اعتبار سے انعراب کر رہے ہوں چاہے تصور عدین کے اعتبار سے انعراب کر رہے ہوں اب معاملہ ہوگا انڈیویجورت کا لیکن اس جو اس کو مانتا ہو اور اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے وہ ناجیہ ہے وہ حرفیوں میں سے بھی ہو سکتا ہے وہ شافیوں میں سے بھی ہو سکتا ہے وہ بالکی میں سے بھی ہو سکتا ہے وہ حمبلی میں سے بھی ہو سکتا ہے وہ دیوبندی میں سے بھی ہو سکتا ہے وہ اعلی حدیث سے بھی ہو سکتا ہے اور بریلوی بھی سے بھی ہو سکتا ہے یہ ہے اس کی اصل تدبیر چنانچہ اس حصول کو ماننے والے یہ بہت بڑی تعداد ہے اس حصول سے ماہ علیہ وآلہی وآلہی سے انحراف کرنے والے وہ جو جو گمراہ فرقے ہیں جو کہ امت میں جن کے گمراہی کے بارے میں اتفاق ہو چکا ہے کہ وہ پٹڑی سے اترے ہوئے تھے وہ کہا گیا کہ وہ ہر دور میں پانچ فیصد سے بھی کم ہیں اور آج تو سوائے شیعہ کے مذکورہ ناموں سے محصول ظالمان ایک فرقہ بھی دنیا میں موجود نہیں ہے اس پر یہ بھی سمجھ دیجئے جب کوئی گمراہی آتی ہے یا کوئی نئی صورت کے حال پیدا ہوتی ہے تو شروع میں ابحام بھی ہوتا ہے اصل معاملہ ہے کیا اصل تصور کیا ہے اصل جو بات کوٹ کی جا رہی ہے کہ فنا لوگ یہ کہہ رہے ہیں یا فنا یوں کر رہے ہیں ان کا اصل موقف ہے کیا وہ پوری طرح جب تک واضح نہ ہو اور اس کے بارے میں پھر علماء چھان پھٹک کے پھر ایک رائے بنایتے ہیں اس میں کوئی وقت لگ سکتا ہے کچھ دیر ایسا ہے جو گری ایریا کہلاتا ہے کسی کے رائے میں یہ ایسا ہے کسی کے رائے میں مختلف ہے علماء کی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ پھر جب ساری باتیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں اور پوری تحقیق کے بعد پھر ایک علماء ایک رائے بناتی ہیں اس کی اصل اہمیت ہوتی ہے اور جب کوئی چیز نئی شروع میں سامنے آئے اس کے بارے میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے اور کوئی حقیقی بات کہنی کافی مشکل ہوتی ہے لیکن بہرحال یہ کام کہ اس کو سارا چھان پھٹک کے ان کا موقف ان کا عمل اس کی بنیاد اس کا محضرک ہر چیز یہ سارے کو چھان پھٹکنے میں ٹائم لگتا ہے کام بہرحال علماء حقہ ہے وہ پھر اس کو دیکھ کر جائزہ لے کر اور پھر رائے بنائیں اور اگر ان کے رائے کا استلاف بھی ہے تو اب وہ آپ اس میں بیٹھ کے اس کو ڈسکس کریں اور پھر ایک رائے دیں یہ ایک پروسس ہے جس میں وقت نہیں سکتا مشہور اسلامی فرقے تو آج صرف دو ہیں ایک اہل سنت والجماعہ اور دوسر شیعہ اگرچہ جہاں تک مجھے بتایا گیا کہ ایمیلٹس کے اندر عمارات میں کوئی خارجی بھی ہیں اور دوسری طرف یہ کہ بہتزلہ اس دور کے وہ ہے کہ جو عقل کو نقل پر ترجیح دے رہے ہیں سرسید نے بھی عقل کو ترجیح دی نقل پر اس کے بعد پرویز صاحب یہی کر رہے ہیں غاندی صاحب کا بھی مسئلہ یہ ہے وہ عقل کو ترجیح دے بنیادی مرض یہ ہے اور جنوں کا یہ بنیادی مرض ہوتا ہے وہ لازم پھر سنت اور حدیث کے استخفات پر کبر کس لیتے ہیں اس کو کٹو پھر دین کی نئی صاحبی کرو قرآن کی یہ ان کا ایک مشترکہ وصف یہی پرویز نے کیا اور عقل اور نقل کے حوالے سے پرویز کا موقف دیکھی عام آدمی کو تو سمع میں نہیں آئے گا طلوع اسلام پرچے کے پیچھے آج کیوں اپنا موقف لکھتے ہیں کہ ہمارے بارے میں یہ کہنا کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے غلط ہے الزام ہے ہم ہر اس حدیث کو مانتے ہیں جو قرآن سے نہ ٹکراتی ہو ایک عام آدمی کے لیے اس سے زیادہ معقول موقف کوئی نہیں ہو سکتے لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ اس کے اندر کیا زہر چھپا ہوا ہے اور ٹریپ کیا ہے وہ ٹریپ یہ ہے کہ ہم حدیث کو بھی پڑھیں گے اور اپنے ذہن سے اس کا ایک مفہوم سمجھیں گے قرآن کی آیت کو بھی پڑھیں گے اور اپنے ذہن سے ایک مفہوم سمجھیں گے پھر اپنے ذہن ہم اپنی عقل کو استعمال کریں گے یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ ٹکرا رہی ہے نہیں ٹکرا رہی ہے اور اگر ہماری عقل یہ رائے دیں گی کہ ٹکرا رہی ہے تو ہم اس حدیث کو اٹھا کر پھینک دیں گے چاہے صحیح ستہ کی چھے کے چھے کتاب ہوں گے جبکہ یہ لوگ جو اہل سنت والجماع ہیں ان کا موقف کیا ہے کوئی بھی حدیث جو سنت کے اعتبار سے صحیح ہے وہ قرآن سے ٹکرا آئی نہیں سکتی ظاہراً ٹکرا رہی ہے آپ کی اپنی عقل کی کمی ہے فہم کی قطعی ہے اور انہوں نے تطبیق کر کے دکھائی ہے یہ نقطہ رذر کا فرق ہے وہاں پر انہوں نے عقل کو اصل میں بنایا حاکم فیصلہ کون کرے گا میں کروں گا میری انڈرسٹینڈنگ عدیث کی میری انڈرسٹینڈنگ قرآن کی میری عقل کے مطابق اور میں دیکھوں گا ٹکرا رہی ہے تو اٹھا کے پھین دوں گا اسے ثابت ہے وہ قرآن سے ٹکرا ہی نہیں سکتی ظاہری کو تضاد نظر آرہا ہے تو یہ آپ کی اپنی سمجھ کا فطور ہے اور جو ناسکون افیل علم ہے انہوں نے تطبیق کر کے دکھائی یہ ہے پر تو آج کا یہ اعتزال جو ہے عقل کو حاکر ماننا اس کے تو بشبار شیرٹ ہیں جو اس وقت سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ فتنہ انکار حدیث ہی ہے یہ اعتزال مگر یہ بات کبھی بھی نہیں گھرنی چاہیے کہ اہل سنت میں تمام وہ مقاتب فقہ شامل ہیں جو سنت رسول اور سنت اصحاب رسول کا عقیدہ اور عمل دونوں میں اعتزام ضروری سمجھتے ہیں چنانچہ ہنفیہ شافعیہ مالکیہ حنابلہ اہل حدیث اور اہل ظاہر سب اہل سنت والجمعہ میں شامل ہیں اسی طرح پاکستان اور عالم اسلام کی وہ تمام اسلامی تحریکیں ہیں چونکہ ان کے اندر وہ تحریکی ٹچ تھا ورنہ گوھر رحمان صاحب پہ تو انہوں نے خاص ریائد کرنی ہے ہمارے ساتھ کہ اسی طرح پاکستان اور عالم اسلام کی وہ تمام اسلامی تحریکیں اور دینی تنظیمیں جو مذکورہ اصول کا اعترام کرتی ہیں ماہ آنا رہی و اصحابی جس نام سے بھی موصوم ہو سب کی سب اہل سنت والجمعہ میں شامل ہیں جماعت اسلامی اس میں شامل ہو گئی لیکن ایک جماعت المسلمین ہیں ان کے دین کی تعبیرات علاقے اسی طریقے سے کسی نے توحید کے معاملے میں معاملے تنا غلو کر لیا اور وہ ان چیزوں کو کہ جو اصلاف میں صرف علمی اختلاف تھا اس کی بنیاد پر تکفیر کر رہے ہیں وہ بھی پٹڑی سے اترے ہوئے جس چیز میں اصلاف میں علمی اختلاف ہے گویا اس کی اندر گنجائش موجود ہے اس علمی اختلاف کی بنیاد پر آج کوئی کہے کہ یہ تو کفر ہے اور یہ اسلام ہے اب یہ فرقہ بن گیا یہ اب اس سے ہٹ گیا اس لیے کہ یہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے اسلام کا ان کا موقع اس کے معاملے میں یہ ہے کہ یہ اختلاف ہے گنجائش ہے آپ اس گنجائش کو ختم کر کے اور فیصلہ کر دیں گے نہیں اور اپنے حصول کے مطابق کوئی کہہ دے آج کہ امام حمد بن حمل بھی مشرک تھے اور شاولی اردہ بھی مشرک تھے اور فلاں بھی مشرک تھے تو اصلاف میں اپنے ایمان کی خیر منائے لیکن اس قسم کا فکر جو ہے یہ جن لوگوں کے اندر وہ شدت پسندی ایکسٹریمیزم ہوتا ہے وہ بڑی جنبی لپک کر قبول کرتے ہیں تو دوسروں پر کفر کا فتوہ لگانے میں بڑے خوش ہی محسوس کرتے ہیں لیکن یہ بہت ایک بڑا معاملہ جو ہے خطرنات یا تکفیر کسی کی کرنا اتنی سادہ بات نہیں ہے اسی طرح پاکستان اور عالم اسلام کی وہ تمام اسلامی تحریکی اور دینی تنظیمیں جو مذکورہ اصول کا اتزام کرتی ہیں جس نام سے بھی محسوم ہوں سب کی سب بہل سنت والجماعہ میں شامل ہیں اور سب ایک بہت بڑی عالمی نظریاتی جماعہ یعنی الجماعہ کے عاظاں ہیں اور اس کی زہلی برادر تنظیمیں ہیں اسی اعتبار سے تنظیم اسلامی نے بھی اپنے قرارداد تحسیس کے موقع پر یہ واضح کر دیا تھا کہ اگر تھی ہم ایک جماعہ بنا رہے ہیں لیکن الجماعہ کے حکم میں نہیں ہے کہ تو اس میں آگیا غسلمان جو اس سے باہر ہے وہ کافر ہے ہرگز نہیں یہ سب بل جماعہ کے اندر شامل ہیں جو اس اصول کے مدابق اس اصول کو ماننے والے ہیں اصولی طور پر نظری طور پر اور عملی طور پر اہل تسنن اور اہل تشیع وہ صحابہ کے اس کے در تفریق کر دینا وہ تو ایک دو صحابیوں کو مانتے ہیں واقعی صحابہ کو تو سمجھ نہیں ہوں وہ اہل سنت ہی نہیں ہے اسی لیے کہا گیا نا کہ ان کے بعض شیٹس تو ایسے ہیں کہ مسلمانوں کا تقریب اتفاق ہے کہ وہ تو کفر کی حدوں کو پہنچ چکے بعض شیٹس اور بعض کے بارے میں یہ ہے کہ انتہائی گمراہی ہے ایک ہوتا ہے کہ ایک گمراہی کا تعیون کر دینا ایک ہوتا ہے کہ وہ گمراہی اس حد تک پہنچے کہ اب یہ عمد کا حصہ نہیں ان کی تکفیر کر دی جائے کٹا جائے یہ دو الگ چیزیں ہیں ان سارے فرقوں کی بقاعدہ تکفیر نہیں ہوئی ان میں سے بعض کی تکفیر ہوئی ہے بعض کی نہیں ہے لیکن یہ ضرور کہا گیا کہ یہ اصل دین سے منعرف ہیں پٹڑی سے اترے ہوئے ہیں گمراہ ہیں فروع اور جزیات میں تعبیر و اجتحاد کے تنوع کی وجہ سے جو اختلاف آراء اہل سنت کے مقادم فقہ کے درمیان موجود ہے یا طریق کار یا حکمت عملی اور تدابیر کا جو تنوع اہل سنت کی زیلی برادر تنظیموں اور تحریکوں میں نظر آ رہا ہے یہ اہل سنت کے ملت واحدہ اور الجمعہ ہونے کے منافی نہیں یہ سب اس کنجائش ہے اس کے اندر اس کے اندر جب ایک شخص زیادہ انتہا پسندی پر جا کر کہنے لگے نہیں یہ ہے ہی کفر وہ اختلاف جو اس کی وسط علماء مانتے ہوں تو پھر یہ اب ایکسٹریمیزم ہے یہ آدم اتبادم ہو جاتا ہے یہ اصل بات یہ ہے کہ جماعت اختیار کرو اور پھر ساتھ کیا ہے وہ جماعت اس وقت تھی جب خلافت کا نظام تھا اب کہاں ہیں اب تو انہوں نے بحث کی ہے کہ جہاں پر شریعت کا نفاظ ہی نہیں ہے وہ اسلامی حکومت قرار ہی نہیں دی جا سکتی بات ہی ختم ہو گئی تو کہاں ہے نفاظ اب اسلامی حکومت ہی نہیں ہے تو سموتار کا تصوری ختم ہو گیا اس اعتبار سے پابندی تو نہیں رہی وہ لیجٹی میٹ گورنمنٹ ہی نہیں ہے اسلامی حکومت نہیں ہے جس نے شریعت منافع نہیں کیا وہ خلا ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس واپس اس نظام خلافت کے خیام کے لیے جو جماعتیں بنیں گی اس کے لیے ہم مصود یہی سے لیں گے لیکن ہم اس کو الجماع نہیں کہیں گے کہ جس کے بارے میں کہاں گیا کہ منشدہ شدہ شدہ فی النار جو اسے علیہ دا ہوا وہ تو گیا پھر سیدھا جہاں نہ ہو نہیں ایک شخص تنظیم سے نکلتا ہے اور کسی ایسی جماعت میں شامل ہو جو ماں آنا علیہ وآسحابی کو ماننے والی ہو دین کا اپنا تصور نہ لگتی ہو ماں آنا علیہ وآسحابی وہ ہے اصل تصورتی ہے ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے وہ دیکھ رہا ہے کوئی بھی جماعت اس کے خیال میں اس وقت اس لائق نہیں ہے اور وہ اس حدیث کے بھی اصلاح کے چلو یہ شاید وقت آ گیا کہ بکری لے کر پہاڑوں پہ چلے جاؤ ماں آنا علیہ وآسحابی کو مان رہا ہے اور ایک تعبیر کر رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کو گنجائش دے دیں لیکن پھر وہ بکری لے کر پہاڑ پہ جائے ہاں بیٹھے کاروبار نہیں کر رہا بارکہ بیسک بات جو ہے وہ یہی تھی جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے آ جائے باقی کچھ چیزیں جو آگے اس میں آ رہی ہیں وہ چونکہ ریپیٹ ہوں گی کل ہمارے اس متعلق کے اندر جو اثر میں بانی محترم ہی کا یہ خطاب ہے کہ قرآن کے نات پر اٹھنے والی تحریکات اور ان کے بارے میں علماء کرام کے خدشات اور پھر اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور فتنہ بننے سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بچیں تو کن چیزوں کا احتمال کرنا چاہیے کیونکہ اگر سب تحریکیں جو قرآن کے نام پر اٹھی اس سے پہلے وہ فتنہ بنی تو ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے اور وہ اس کی بنیاد بھی یہی تھی کہ غام بھی فتنہ سر اٹھا رہا تھا اور اسی کی وضاحت کے لیے بانی محترم نے پھر یہ تقریب کیا اور اس کے اندر بہت سے اصولی مباحث آگئے جو آج تک ہمارے لیٹریچر کا حصہ رہے ہیں اور ابھی بانی محترم نے مجھے پھر کہا ہے کہ وہ کتاب آؤٹ آف پرنٹ ہے اس کو دوبارہ شائع کرو جماعت کے شیخ الزند اور تنظیم اسلامی میں میں نے انہیں بتایا کہ میں نے اس میں سیئے تقریب تو الگ بھی شائع کر دی ہے بہرحال اڑکا کہ کتابی شکل میں بھی شائع کرو اسی تقریب کا انشاءاللہ ہم کل مطالعہ کریں گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے نیک انسا بنانا میرے قولا نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ صدق الله العظیم رب شح لي صدري ویسر لي امري واحد بہتتا باللسانی فهو قولی اللہ کا بہت بہت شکر اور یہ شکر جو ہے قلب کے جذبات قلب کی گہرائیوں سے پوچھنا چاہیے کہ الحمدللہ کے یہ قدر طویل فکری تربیت کا جو پروگرام تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا بخیر و عافیت مجموعی طور پر بہت انتظامی اعتبار سے بھی بہت اندار رہا کچھ چھوڑی بہت اونچنی جگر ہوئی بھی ہے تو وہ اس سے ہمارے پروگرام میں الحمدللہ کوئی مکاوٹ نہیں آئی بنیادی طور پر یہ ایک فکری تربیت کا پروگرام تھا اسے لیے خصوصی فکری تربیتی کورسس کو ہم نے قرار دیا تھا اور مبتدی اور ملتظم جو ہمارے تربیتی کورسس ہوتے ہیں مبتدی تربیتگاہ اور ملتظم تربیتگاہ اس سے قدر مختلف تھا وہاں پر ہماری اس تحریکی فکر کی پفتگی اس پر سارا زور ہوتا ہے اقامت دین کی فرضیت ہماری دینی ذمہ داریاں اور اس کے حوالے سے قرآن و حدیث اس سے جو رہنمائی ہے اصل فکس وہ ملتدی اور ملتظم تربیتگاہوں میں پوری چیزوں پر ہوتا ہے لیکن یہ جو پروگرام تھا اس میں اس سے قدرے آگے بڑھ کر کچھ اپنی تاریخ سے آگاہی پورے امت مسلمہ کی چودہ سو سالہ تاریخ پر بھی ایک نظر ڈالنی ہم نے پھر برے صغیر پاک و ہند کی تاریخ خاص طور پر اسلام کے مختلف دور جو آئے ہیں اسلام پر ان کا بھی ایک جائزہ اور عمر حال جہاں ہم اس وقت ہیں اس کے حوالے سے بھی اس کا بھی ایک شعور و ادراک یہ چیزیں ہیں جو اصل میں اس پروگرام کا حصہ تھی یہ مطالعاتی پروگرام بھی تھا آپ نے دیکھا لیکچرز نہیں ہوئے ایک حصہ تھا تنظیمی ڈاکٹر عبدالصمی صاحب کے دروس کا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیکچرز تھے وہ بھی ہم نے اس موقع پر شامل کر لیے لیکن جو پروگرام اصل رہا ہے وہ مطالعاتی رہا جو نہ صرف ہماری تحریکی فکر کی پختگی میں بھی ممید و معامل ہوا بلکہ وسط نظری اور ہمارے افق ذہنی کی وسط کا بھی موجود بنا میرا حساس تو یہ جس سے یقیناً اس تحریکی کام کو سمجھنے اور آگے بڑھانے کی عمل میں بھی مدد ملے گی انشاءاللہ اور معاشرے میں موجود مختلف طبقات کو سمجھنے اور خدمت دین کے نام پر فتنہ پردازی پھیلانے والے طبقات کا شعور بھی حاصل ہوا اس پروگرام میں اگرچہ ایک کمی رہی یعنی وہ ہماری پلیننگ میں تو بات پوری تھی لیکن جو اللہ کو منظور ہوا کہ بانی محترم پورے پروگرام میں شریک نہ ہو سکے لبکہ خود ان کی خواہش بھی تھی اور لاحق بات ہے کہ ان کی غیر موجودگی پہ یہ وجہ سے زیادہ گوجھ مجھ پر ہی آیا جس کے لیے میں تیار نہیں تھا اس لیے کہ بانی محترم تو اس سرانے سے آئے تھے کہ وہ بہت کچھ ہمیں پڑھائیں گے بھی اور جو کچھ یہاں پر پڑھا جائے گا اس میں بھی موجود رہیں گے تو میرے لئے تو بالکل میں تو بالکل فارغ ہی تھا اس اعتبار سے اور سہولت ہی سہولت تھی تو بارکیف یہ سوچ کر تو ہم یہی آئے تھے لیکن ہوا وہ کہ جو اللہ کو منظور تھا اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس کی امید اور توقع ہے اور یقینا کہ وہ اس کمی کو بھی ہمارے لئے کس نے کسی خیل کا مجیب بنا دے ایسا پروگرام چونکہ تقریباً بیس پچیس سال کے بعد زہر آئے تنظیم میں اور اس وقت جو بوجود ہیں غائد بات ہے کہ تنظیم اسلامی کی یہ کول ٹیم ہے عمراء حلقجات اور اس سے اوپر کا نظم لیکن اس وقت موجود لوگوں میں سے عظیم اکثریت وہ ہے جن کے لئے اس نو کا یہ پہلا پروگرام دا اور اللہ تعالیٰ نے ہماری دہنمائی فرمائی کہ سالانہ استماع کی تلافی کے طور پر جب ہم سوچنے بیٹھے کوئی پروگرام ترتیب دیا جائے تو اس کی تجویز آئی اور اس پر پھر دل ٹھک گیا تو یہ یقیناً من جانب اللہ ہے اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جہاں تب میری خواہش ہے کہ آپ سب حضرات اس خصوصی فکری تربیتگاہ کے حوالے سے اپنا تفسرہ تحریر مجھے آتا ہے جانے سے پہلے نکھر دے جائیں تو بھی بہت اچھا نہیں تو بعد میں بھی آپ کے ذمہ رہے گا ایک ہفتے کے اندر اندر آپ نے بھیجنا اورنا اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور یہ سب کے ذمہ تاکہ آئندہ کے لیے بھی ہمیں پھر اس میں کچھ رہنمائی مل سکے الحمدللہ کہ جو ایک پروگرام تحقیق تھا وہ مکمل ہو گیا مجھے اب کچھ مزید کچھ نہیں کہنا یہ بھی آخری جو پروگرام ہوا ہے این جمعے کے روز تجالی فتنہ سورہ قاعد کی روشنی میں اس میں بھی ہمارے لیے چشم کشائی کا بہت سامان تھا بہت غور و فکر کے لیے بہت مواد اور حلاق کو سمجھنے کے حوالے سے بھی بہت کچھ سامان اس میں تھا میں آخر میں آپ سب حضرات کا مشوری آدھا کرتا ہوں خاص طور پر وہ لوگ جو پورے پروگرام میں شریک ہوئے وہ زیادہ شکریہ کے مستحیق تھے بہر کے اور منتظمین کا بھی ہمارے اپنے تنظیمی بھائیوں نے فیصل آباد کے ساتھیوں نے بھی جو اس میں بھانگ دوڑ کی ہے اور جتنے اس کو واقعی اپنا کام سمجھ کے کیا جاتی کام سمجھ کے لیکن اللہ کے بھی تو یہ ہم سب کے شکریہ کے مستحیق تھے اسی طرح مرکزی انجمن مرکزی نہیں بلکہ انجمن قدام القرآن فیصل آباد اسی کی اکیڈمی میں یہ پروگرام ہوا ہے اس کے ذمہ داران بھی ہم سب کے خصوصی شکریہ کے مستحیق تھے اور سب سے بڑھ کر شکر اللہ کا کہ اسی کی تائید و توفیق سے یہ پروگرام ممکن ہوا مساخر میں دعا کر لیجئے الحمدللہ لیجی هدانا لہذا وما کنا لنہتذی لولا هدانا اللہ اللہم صلی علی عبدک ونبیک ورسولک وخلیلک محمد وبارک وسلم ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ هديتنا وَهَبْ لَنَا بِاللَّدُنْكَ رَحْمَةِ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَّابِ اللہم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وَإِسْرَافَنَا فِي اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقُومِ الْكَافِرِينَ وَعَفْوَ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إث والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والقِدَام رب اغفر وارحم وأنت خير الرحيمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خزل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معاهم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا پروردگار تُو ہمیں یہاں تک تو تُو نے پہنچا دیا اب توفیق دے کہ ہم دل و جان سے تیرے اس دین کی خدمت میں لنگ جائیں اور جو تیرا تقاضہ ہے کہ سب کچھ لگا دو جان اور مال کپا دو وَجَاهِدُو فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِي پروردگار اس تقاضے پر پورا اوترنے کی توفیق حتا اللهم ارزقنا شہادتاً في سبيلك پروردگار شہادت کی بہت نصیب فرمارا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وَجَعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمًا اللهم ذَكِّرْنَا مِنْهُمَا نَسِيْنَا وَعَلِّمْنَا مِنْهُمَا جَهِلْنَا وَارْزُقْنَا تِلَاوَةَهُ وَانَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَجَعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللهم جَعْلِ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قُلُوبِنَا وَنُورَ صُدُورِنَا وَجَلَاءَ عَحْزَانِنَا وَذَهَابَ هُمُوبِنَا مَهُمُوبِنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجْجِنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ آمین یا رب العالمین ہمارے بہت سے ساتھی اور عزیز بیمار ہیں ان کے شفایہ بھی کے لیے خصوصی دعا کیجئے گا کراچی کے ہمارے ایک ساتھی جو مہا نقیب بھی ہے مسیم صاحب وہ کینسر کے مرض میں اقتلا ہے میری سگی چچی ہمارے ساتھی عبداللہ محمود کی والدہ ان کا معاملہ بھی ہے کنسر کی تشقیص ہوئی ہے ان کو بھی ذہن میں رکھیے گا ہمارے ساتھی فضل حکیم صاحب کے والد صاحب اور میجر فتح محمد صاحب اور اللہ تعالیٰ تمام بیمارک و شفایہ کاملہ عطا فرمائے اللہم مشفی مرضانا مرض المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم مشفیہم وارحمہم اللہم مشفیہم وارحمہم اللہم مشفیہم وارحمہم اذهب البعث رب الناس وشفی انت الشافی لا شفاء إلا شفاؤک شفاء لا يغادر سقما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم وصل اللہ تعالیٰ على خیر خلقه محمد وآله واصحابه مجمعین برحبتکو برحبتکو بالکل Network